اربعین نمبر تین بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم رب نفتہ بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین اے ہمارے خدا ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے آمین اشتہار انعامی پانچ سو روپیہ بنام حافظ محمد یوسف صاحب زلدار نہر اور ایسا ہی اس اشتہار میں یہ تمام لوگ بھی مقاتب ہیں جن کے نام زیل میں درج ہیں مولوی پیر محرد اشاد صاحب گولڑوی مولوی نظیر حسین صاحب دہلوی مولوی محمد بشیر صاحب بھپالوی مولوی حافظ محمد یوسف صاحب بھپالوی مولوی طلطف حسین صاحب دہلوی مولوی عبدالحق صاحب دہلوی صاحب تفسیر حقانی مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی مولوی محمد صدیق صاحب دیوبند حال مدرس بچرائیوں زلہ مرادباد شیخ خلید الرحمان صاحب جمالی سرساوہ زلہ سہارنپور مولوی عبدالعزیز صاحب ل cultures مولی محمد صاحب لدھیانہ مولوی محمد حسن صاحب لدھیانہ مولوی احمد اللہ صاحب امرسری مولوی عبدالجبار صاحب غزنوی سمرہ امرسری مولوی غلام رسول صاحب ورفرسلبابا مولوی عبدال upstairs ٹومکی لاہور مولوی عبداللہ صاحب چکرالوی لاہور ڈپٹی فتح علی شاہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر دہر لاہوری منشی الہی بخش صاحب اکاؤنٹ ایٹ لاہور منشی عبدالحق صاحب ایکاؤنٹ انٹ پینشنر مولوی محمد حسین صاحب اب الفیض ساکن بہنی مولوی سید عمر صاحب وائز حیدر آباد علماء ندوت الاسلام معرفت مولوی محمد علی صاحب سیکریٹری ندوت العلماء مولوی سلطان الدین صاحب جائپور مولوی مسیح الزمان صاحب استاد نظام شاہ جہانپور مولوی عبدالواحد خان صاحب شاہ جہانپور مولوی عزاز حسین خان صاحب شاہ جہانپور مولوی ریاست علی خان صاحب شاہ جہان پور سید صوفی جان شاہ صاحب میرٹ مولوی ساق صاحب پٹیالہ جمی علماء کلکتہ و بمبئی و مدراث جمی سجادہ نشینان و مشایخ اندوستان جمی اہل اقل و انصاف و تقوی و ایمان از قوم مسلمان واضح ہو کہ حافظ محمد یوسف صاحب زلدار نہر نے اپنے نافہم اور غلطکار مولویوں کی تعلیم سے ایک مجلس میں بمقام لاہور جس میں مرزا خدا بخص صاحب مصاحب نواب محمد علی خان صاحب اور میاں میراج دین صاحب لاہوری اور مفتی محمد صادق صاحب اور صوفی محمد علی صاحب کلرک اور میاں چٹو صاحب لاہوری اور خلیفہ رجب الدین صاحب تاجر لاہوری اور شیخ یعقوب علی صاحب اڈیٹر اخبار الحکم اور حکیم محمد حسین صاحب قریشی اور حکیم محمد حسین صاحب تاجر مرحم عیسیٰ اور میاں چراغدین صاحب کلرک اور مولوی یارمہ متصہب موجود تھے بڑے اسرار سے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی نبی یا رسول یا اور کوئی معمور من اللہ ہونے کا جھوٹے دعویٰ کرے اور اس طرح پر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہے تو وہ ایسے افتراء کے ساتھ تائیس برس تک یا اس سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہے یعنی افتراء اللہ کے بعد اس قدر عمر پانا اس کی سچائی کی دلیل نہیں ہو سکتی اور بیان کیا کہ ایسے کئی لوگوں کا نام میں نظیرن پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے نبی یا رسول یا معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور تائیس برس تک یا اس سے زیادہ عرصہ تک لوگوں کو سناتے رہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام ہمارے پر نازل ہوتا ہے حالانکہ وہ قاضب تھے غرض حافظ صاحب نے محض اپنے مشاہدہ کا حوالہ دے کر مذکورہ بالہ دعویٰ پر دور دیا جس سے لازم آتا تھا کہ قرآن شریف کا وہ اشتدلال جو آیات مدرجہ دیل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی من جانب اللہ ہونے کے بارے میں ہے صحیح نہیں ہے اور گویا خدا تعالیٰ نے سرسر خلاف واقعہ اس حجت کو نصارہ اور یہودی اور مشرقین کے سامنے پیش کیا ہے اور گویا امہ اور مفسرین نے بھی محض نادانی سے اس دلیل کو مخالفین کے سامنے پیش کیا یہاں تک کہ شرعہ قائد نصفی میں بھی جو اہل سنت کے عقیدوں کے بارے میں ایک کتاب ہے عقیدہ کے رنگ میں اس دلیل کی لکھا ہے اور علماء نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ استخفاف قرآن یا دلیل قرآن کلمہ کفر ہے مگر نامعلوم کہ حافظ صاحب کو کس تاثب نے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ باوجود دعویہ حفظ قرآن مفصلہ زہل آیات کو بھول گئے اور وہ یہ ہیں انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شائر اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ قرآن کلام رسول کا ہے یعنی وحی کے ذریعے سے اس کو پہنچا ہے اور یہ شائر کا کلام نہیں مگر چونکہ تمہیں ایمانی فراست سے کم حصہ ہے اس لئے تم اس کو بہتانتے نہیں اور یہ قاہن کا کلام نہیں یعنی اس کا کلام نہیں جو جنات سے کچھ تعلق رہتا ہو مگر تمہیں تدبر اور تذکر کا بہت کم حصہ دیا گیا ہے اس لئے ایسا خیال کرتے ہو تم نہیں سوچتے کہ قاہن کس پست و ذریع حالت میں ہوتے ہیں بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے جو عالم اجسام اور عالم ارواح دونوں کا رب ہے یعنی جیسا کہ وہ تمہارے اجسام کی تربیت کرتا ہے ایسا ہی وہ تمہاری روحوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور اسی ربوبیت کے تقاضے کی وجہ سے اس نے رسول کو بھیجا ہے اور اگر یہ رسول کچھ اپنی طرف سے بنا لیتا اور کہتا کہ فلاں بات خدا نے میرے پر وحی کی ہے حالانکہ وہ کلام اس کا ہوتا نہ خدا کا تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر اس کی رگ جان کاٹ دیتے اور کوئی تم میں سے اس کو بچا نہ سکتا یعنی اگر وہ ہم پر افترا کرتا تو اس کی سزا موت تھی کیونکہ وہ اس صورت میں اپنے جھوٹے دعوی سے افترا اور کفر کی طرف ملاقت ظلالت کی موت سے ہلاک کرنا چاہتا تو اس کا مرنا اس حادثہ سے بہتر ہے کہ تمام دنیا اس کی مفتریانہ تعلیم سے ہلاک ہو اس لیے قدیم سے ہماری یہی سنت ہے کہ ہم اسی کو ہلاک کر دیتے ہیں جو دنیا کے لیے ہلاکت کی راہیں پیش کرتا ہے اور جھوٹی تعلیم اور جھوٹے عقائد پیش کر کے مخلوق خدا کی روحانی موت چاہتا ہے اور خدا پر افترا کر کے گستاخی کرتا ہے اب ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اگر وہ ہماری طرف سے نہ ہوتا تو ہم اس کو ہلاک کر دیتے اور وہ ہرگز زندہ نہ رہ سکتا وہ تم لوگ اس کے بجانے کے لیے کوشش بھی کرتے لیکن حافظ صاحب اس دلیل کو نہیں مانتے اور فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تمام و کمال مدت تئیس مرس کی تھی اور میں اس سے زیادہ مدت تک کے لوگ دکھا سکتا ہوں یہنہوں نے جھوٹے دعوے نبوت اور رسالت کے کیے تھے اور باوجود جھوٹ بولنے اور خدا پر افترا کرنے کے وہ تئیس مرس سے زیادہ مدت تک زندہ رہے جہازہ حافظ صاحب کے نزدیک قرآن شریف کی یہ دلیل باطل اور حیچ ہے اور اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی مگر تاجب کہ جبکہ مولوی رحمت اللہ صاحب مرہوم اور مولوی سید علی حسن صاحب مرہوم نے اپنی کتاب اضالہ احام اور استفسار میں پادری فنڈل کے سامنے یہی دلیل پیش کی تھی تو پادری فنڈل صاحب کو اس کا جواب نہیں آیا تھا اور باوجود ہے کہ تواریخ کی وقت گردانی میں یہ لوگ بہت کچھ مہارت رکھتے ہیں مگر وہ اس ملیل کو توڑنے کے لیے کوئی نظیر پیش نہ کر سکا یہاں حاشیہ میں نوٹ ہے پادری فنڈل صاحب نے اپنے مزیدان الحق میں صرف یہ جواب دیا تھا کہ مشاہدہ اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں کئی کروڑ بودھ پرست موجود ہیں لیکن یہ نہایت فضول جواب ہے کیونکہ بودھ پرست لوگ بودھ پرستی میں اپنے وحی من اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے یہ نہیں کہتے کہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بودھ پرستی کو دنیا میں پیلاو وہ لوگ گمراہ ہیں نہ مفتری علی اللہ یہ جواب امر متنازفی سے کچھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ قیاس مال فارق ہے کیونکہ بحث تو دعویٰ نبوت اور اختراء علی اللہ میں ہے نہ فقط زلالت میں پھر ہم مطن کی طرف لوٹتے ہیں آگے فرمایا ہے اور لا جواب رہ گیا اور آج حافظ محمد یوسف صاحب مسلمانوں کے فرزن کہلہ کر اس قرآنی دلیل سے انکار کرتے ہیں یہ معاملہ صرف زبانی ہی نہیں رہا بلکہ ایک ایسی تحریر اس بارے میں ہمارے پاس موجود ہے جس پر حافظ صاحب کو دست ہتا ہے جو انہوں نے محبی ارخویم مفتی محمد صادق صاحب کو اس اہد اقرار کے ساتھ دی ہے کہ ہم ایسے مفتریوں کا ثبوت دیں گے جنہوں نے خدا کے معمور یا نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر وہ اس دعویٰ کے بعد تیس مرس سے زیادہ جیت رہے یاد رہے کہ یہ صاحب مولی عبداللہ صاحب غزنوی کے گروہ میں سے ہیں اور بڑے موحد مشہور ہیں اور ان لوگوں کے عقایت کا عبطار نمونہ یہ حال ہے جو ہم نے لکھا ہے اور یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ قرآن کے دلائل پیش کردہ کی تقریب قرآن کی تقریب ہے اور اگر قرآن شریف کی ایک دلیل کو رد کیا جائے تو امان اٹھ جائے گا اور اس سے لازم آئے گا کہ قرآن کے تمام دلائل جو توحید اور رسالت کی اس بات میں ہیں سب کے سب باطل اور حیچوں اور آج تو حافظ صاحب نے اس رد کے لیے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ لوگوں نے تئیس برس تک کیا اس سے زیادہ نبوت یا رسالت کی جھوٹے دعویے کیے اور پھر زندہ رہے اور کل شاہد حافظ صاحب یہ بھی کہہ دیں کہ قرآن کی یہ دلیل بھی کہ لوکانا فیہما حالی حتم اللہ مفسد عطا باطل ہے اور بھی جند خدا ہیں جو سچے ہیں مگر زمین و آسمان پھر بھی اب تک موجود ہیں پس ایسے بہادر حافظ صاحب سے سب کچھ امید ہے لیکن ایک ایماندار کے بدن پر لرزہ شروع ہو جاتا ہے جب کوئی یہ بات زبان پر لاوے جو فرامات جو قرآن میں ہے وہ خلاف واقع ہے یا فلان دلیل قرآن کی باطل ہے بلکہ جس سمر میں قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضد پڑتی ہو ایماندار کا کام نہیں کہ اس پلید پہلو کو اختیار کرے اور حافظ صاحب کی رعبت اس درجہ تک محض اس لیے پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنے چند قدیم رفیقوں کی رفاقت کی وجہ سے میرے من جانب اللہ ہونے کے دعویٰ کا انکار مناسب سنجا اور چونکہ دروگوں کو خدا تعالیٰ اسی جہان میں ملزم اور شرم سار کر دیتا ہے اس لیے حافظ صاحب بھی اور منکروں کی طرح خدا کے الزام کے نیچے آگئے اور ایسا اتفاق ہوا کہ ایک مجلس میں جس کا ہم اوپر ذکر کر رہے ہیں میری جماعت کے بعض لوگوں نے حافظ صاحب کے سامنے یہ دلیل پہش کی کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں ایک کھمشیر برہنہ کی طرح یہ حکم فرماتا ہے کہ یہ نبی اگر میرے پر جھوٹ بولتا اور کسی بات میں افترا کرتا تو میں اس کی رگ جان کاٹ دیتا اور اس مدت دراز تک وہ زندہ نہ رہ سکتا تو اب جب ہم اپنے اس مسیح مہود کو اس پیمانہ سے ناپتے ہیں تو براہین احمدیہ کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ من جانب اللہ ہونے پر مکالمات الہیہ کا قریباً تیس برسے ہیں اور اکیس برس سے براہین احمدیہ آیا ہے پھر اگر اس مدت تک اس مسیح کا ہلاکت سے امن میں رہنا اس کے صادق ہونے پر دلیل نہیں ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ ناؤذب اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیس برس تک موت سے بچنا آپ کے سچا ہونے پر بھی دلیل دے گی کیونکہ جبکہ خدا تعالیٰ نے اس جگہ ایک جھوٹے مدعی رسالت کو تیس برس تک مولد دی اور لا تقولہ علینا کہ وعدہ کا کچھ خیال نہ کیا تو اسی طرح ناؤذب اللہ یہ بھی قریب قیاس ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باوجود قاضب ہونے کے مولد دے دی ہو اگران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاضب ہونا محال ہے پس جو مستلزم محال ہو وہ بھی محال اور ظاہر ہے کہ یہ قرآنی استدلال بدیہی الظہور جب ہی ٹھہر سکتا ہے جبکہ یہ قائدہ کلی مانا جائے کہ خدا اس مستری کو جو خلقت کے گمراہ کرنے کے لیے معمور ملالہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو کبھی مولت نہیں دیتا کیونکہ اس طرح پر اس کی بادشاہت میں گڑ بڑ پڑ جاتا ہے اور صادق اور قاضب میں تذنیز اٹھ جاتی ہے غرض جب میرے دعویٰ کی تعاید میں یہ دلیل پیش کی گئی تو حافظ صاحب نے اس دلیل سے سخت انکار کر کے اس بات پر زور دیا کہ قاضب کا 23 برس تک یا اس سے زیادہ زندہ رہنا جائز ہے اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسے قاضبوں کی میں نظیر پیش کروں گا جو رسالت کا جھوٹا دعویٰ کر کے 23 برس تک یا اس سے زیادہ رہے ہوں مگر اب تک کوئی نظیر پیش نہیں کی اور جن لوگوں کو اسلام کی کتابوں پر نظر ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آج تک کلمہ امت میں سے کسی نے یہ اعتقاد ظاہر نہیں کیا کہ کوئی مفتری علی اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 23 برس تک زندہ رہ سکتا ہے بلکہ یہ تو شریح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ اور کمال ویعد ابھی ہے اور خدا تعالیٰ کی پیش کردہ دلیل سے استخفاف ہے ہاں ان کا یہ حق تھا کہ مجھ سے اس کا ثبوت مانگتے کہ میرے دعویٰ معمور من اللہ ہونے کی مدت 23 برس یا اس سے زیادہ اب تک ہو چکی ہے یا نہیں مگر حافظ صاحب نے مجھ سے یہ ثبوت نہیں مانگا کیونکہ حافظ صاحب بلکہ تمام علماء اسلام اور ہندو اور عیسائی اس بات کو جانتے ہیں شبراہین احمدیہ جس میں یہ دعویٰ ہے اور جس میں بہت سے مقالمات الہیہ درج ہیں جس کے شائعہ ہونے پر 23 برس گزر چکے ہیں اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ قریب ان 30 برس سے یہ دعویٰ مقالمات الہیہ شامل کیا گیا ہے اور نیز الہام علیہ صلی اللہ و بکاف نبدا جو میرے والد صاحب کے وفات پر ایک انگشتری پر کھودا گیا تھا اور عمرہ سر میں ایک مہر کند سے کھڑوایا گیا تھا وہ انگشتری اب تک موجود ہے اور وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے تیار کروائی اور براہین احمدیہ موجود ہے جس میں یہ الہام علیہ صلی اللہ و بکاف نبدا لکھا لیا تھا اور جیسا کہ انگشتری سے ثابت ہوتا ہے یہ بھی 26 برس کا زبانہ ہے برس کیونکہ یہ 30 سال تک کی مدت براہین احمدیہ سے ثابت ہوتی ہے اور کسی طرح مجال انکار نہیں اور اسی براہین کا مولی محمد حسین نے ریویو بھی لکھا تھا لہذا حافظ صاحب کی یہ مجال تو نہ ہوئی کہ اس عمر کا انکار کریں جو 21 سال سے براہین احمدیہ میں شائع ہو چکا ہے ناچار قرآن شریف کی دلیل پر عملہ کر دیا کہ مسئل مشہور ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا تو ہم اس اشتہار میں حافظ محمد یوسف صاحب سے وہ نظیر طلب کرتے ہیں جس کے پیش کرنے کا انہوں نے اپنی دسختی تحریر میں وعدہ کیا ہے ہم یقیناً جانتے ہیں کہ قرآنی دلیل کبھی ٹوٹ نہیں سکتی یہ خدا کی پیش کرتا دلیل ہے نہ کسی انسان کی کئی کمبخت بدقسمت دنیا میں آئے اور انہوں نے قرآن کی اس دلیل کو توڑنا چاہا مگر آخر آپ ہی دنیا سے رفست ہو گئے مگر یہ دلیل ٹوٹ نہ سکتی حافظ صاحب علم سے بے بے رہے ہیں ان کو خبر نہیں کہ ہزار ہا نامی علماء اور اولیاء ہمیشہ اسی دلیل کو کفار کے سامنے پیش کرتے رہے اور کسی عیسائی اور یہودی کو طاقت نہ ہوئی کہ کسی ایسے شخص کا نشان دے جس نے افتراء کے طور پر معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے جندگی کے تئیس پر از پورے کی پھر حافظ صاحب کی کیا حقیقت اور سرمایہ ہے کہ اس دلیل کو توڑ سکیں معلوم ہوتا ہے اسی وجہ سے بعض جاہل اور نافہم مولوی میری ہلاکت کے لیے ترہ ترہ کے ہیلے سوچتے رہے ہیں تا یہ مدت پوری نہ ہونے پاوے جیسا کہ یہودیوں نے نعوذ باللہ حضرت مسیح کو رفع سے بے نصیب ٹھرانے کے لیے سلیب کا ہیلہ سوچتا تا اس سے دلیل پکڑے کہ عیسی بن مریم ان صادقوں میں سے نہیں ہے جن کا رفع اللہ ہوتا رہا ہے مگر خدا نے مسیح کو وعدہ دیا کہ میں تجھے سلیب سے بچاؤں گا اور اپنی طرف تیرا رفع کروں گا جیسا کہ ابراہیم اور دوسرے پاک نبیوں کا رفع ہوا تو اسی طرح ان لوگوں کے منصوبوں کو برخلاف خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں اسی برس یا دو تین برس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا تا لوگ کمی عمر سے قاضب ہونے کا نتیجہ نہ نکال سکیں جیسا کہ یہودی سلیب سے نتیجہ عدم رفع کا نکالنا چاہتے تھے پر خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں تمام خبیص مرضوں سے بھی تجھے بچاؤں گا جیسا کہ اندہ ہونا تا اس سے بھی کوئی بد نتیجہ نہ نکالیں یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے الہمِ الٰہی آنکھ کے بارے میں یہ ہے تنظل الرحمت و علیہ السلام الْعَنَوْ وَعَلَى الْقِيَنْ یعنی تیرے تین نظروں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی ایک آنکھ اور باقی دعا پھر متن کی طرف آتے ہیں اور خدا نے مجھے اطلاع دی کہ بعض ان میں سے تیرے پر بد دعائیں بھی کرتے رہیں گے مگر ان کی بد دعائیں میں انہی پر ڈالوں گا اور در حقیقت لوگوں نے اس خیال سے کہ کسی طرح لور تقولہ کے نیچے مجھے لے آئیں منصوبہ بازی میں کچھ کمی نہیں کی بعض مولویوں نے قتل کے فتوے دیئے بعض مولویوں نے جھوٹے قتل کے مقدمات بنانے کے لیے میرے پرگوائیاں دیں بعض مولوی میری موت کی جھوٹی پیشگوئیاں کرتے رہے بعض مسجدوں میں میرے مرنے کے لیے ناک رگڑتے رہے مولویوں نے میری نسبت قطی حکم لگایا کہ اگر وہ قاضب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا کیونکہ قاضب ہے مگر جب ان تعلیفات ادنیہ میں شایع کر چکے کہ پھر بہت جلدہ آپ ہی مر گئے اور اس طرح پر ان کی موت نے فیصلہ کر دیا کہ قاضب گونڈ ہے مگر پھر بھی یہ لوگ عبرت نہیں پکڑتے پس کیا یہ قضیم الشان موجزہ نہیں ہے کہ مہیدین لکھو کے والے نے میری نسبت موت کا انہام شایع کیا وہ مر گیا مولوی اسماعیل نے شایع کیا وہ مر گیا مولوی غلام دستگیر نے ایک کتاب تعلیف کر کے اپنے مرنے سے میرا پہلے مرنا بڑے زور شورس سے شایع کیا وہ مر گیا پادری حمید اللہ پشاوری نے میری موت کی نسبت دس مہینہ کے میعاد رکھ کر پیش کوئی شایع کی وہ مر گیا لکھ رام نے میری موت کی نسبت تین سال کی میعاد کی پیش کوئی کی وہ مر گیا یہ اس لیے ہوا کہ تا خدا تعلیف ہر طرح سے اپنے نشانوں کو مکمل کرے میری نسبت جو کچھ ہمدردی قوم نے کی ہے وہ ظاہر ہے کہ اور غیر کاموں کا بغس ایک تب ہی عمر ہے ان لوگوں نے کون سا پہلو میرے تباہ کرنے کا اٹھا رکھا کون سا عیضہ کا منصوبہ ہے جو انتہا تک نہیں پہنچایا کیا بددعاؤں میں کچھ قصر رہی یا قتل کے فتوے نامکمل رہے یا عیضہ اور توہین کے منصوبے کما حق و رہو میں لائے پھر وہ کون سا ہاتھ ہے جو مجھے بچاتا ہے اگر میں قاضب ہوتا تو چاہیے تو یہ تھا کہ خدا خود میرے حلاق کرنے کے لیے اسباب پیدا کرتا نہ یہ کہ وقتاں فوقتاں لوگ اسباب پیدا کریں اور خدا ان اسباب کو مادوم کرتا رہے یہاں حضور نے ہاشیے میں نوٹ دیا ہے فرماتے ہیں دیکھو مولو ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے میرے نابود کرنے کے لیے کیا کچھ ہاتھ پیر مارے اور محض فضول گوئی سے خدا سے رڑا اور دعویٰ کیا کہ میں نہیں اونچا کیا اور میں ہی گرا ہوں گا مگر وہ خود جانتا ہے کہ اس فضول گوئی کا انجام کیا ہوا اور سوچ کہ اس نے اپنے اس کلمہ میں ایک سری جھوٹ تو زبانہ ماضی کی نسبت بولا اور ایک آئندہ کی نسبت دھوٹی پیش گوئی کی وہ کون تھا اور کیا چیز تھا جو مجھے اونچا کرنا یہ خدا کا میرے پر احسان ہے اور اس کے بعد کسی کا بھی احسان ہے اول اس نے مجھے ایک بڑے شریف خاندان میں پیدا کیا اور اس ابنہ سب کے ہر ایک داگ سے بچھایا پھر بعد میں میری حمایت میں آپ کھڑا ہوا افسوس ان لوگوں کی کہاں تک حالت پہنچ گئی ہے کہ ایسی خلافے واقعہ باتیں موپر لاتے ہیں جن کی کچھ بھی اصلیت نہیں سچ تو یہ ہے کہ اس بدقسمت نے ہر ایک طور سے مجھ پر حمل کیے اور نامراد رہا لوگوں کو بیعت سے روکا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزار ہاں لوگ میری بیعت میں داخل ہو گئے اقدام قتل کے جھوٹے مقدمہ میں پادریوں کا گواہ بن کر میری عزت پر حملہ کیا مگر اسی وقت کرسی مانگنے کی تقریب سے اپنی نیت کا پھل پھالیا میرے پرائیویٹ امور میں گندے اشتہار دیئے ان کا جواب خدا نے پہلے سے دے رکھا ہے میرے بیان کی حاجت میں اب ہم پھر مطن کی طرف آتے ہیں فرماتے ہیں کیا یہی قاضب کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں کہ قرآن بھی اس کی گواہی دے اور آسمانی نشان بھی اسی کی تاہید میں نازل ہوں اور عقل بھی اسی کی معید ہو اور جو اس کی موت کے شائق ہوں وہیں مرتے جائیں میں ہرگز یقین نہیں کرتا کہ زمانہ نبوی کے بعد کسی اہل اللہ اور اہل حق کے مقابل پر کبھی کسی مقالف کو ایسی صاف اور صریح شکست اور ذلت پہنچی ہو جیسا کہ میرے دشمنوں کو میرے مقابل پر پہنچی اگر انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا تو آخر آپ بھی بے عزت ہوئے اور اگر میری جان پر حملہ کر کے یہ کہا کہ اس شخص کے صدق اور قذب کا میعار یہ ہے کہ وہ ہم سے پہلے مرے گا تو پھر آپ بھی مر گئے مولوی غلام دستگیر کی کتاب تو دور نہیں مدت سے چپ کر شائع ہو چکی ہے دیکھو وہ کس دلیری سے لکھتا ہے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا اور پھر آپ بھی مر گئے اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ میری موت کے شائع تھے اور انہوں نے خدا سے دعائیں کی کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے آخر وہ مر گئے نہ ایک نہ دو بلکہ پانچ آدمی نے ایسا ہی کہا اور اس دنیا کو پھر گئے اس کا نتیجہ موجودہ مولمیوں کے لیے جو محمد حسین بطالوی اور مولوی عبدالجبار غزنوی سم عمر سری اور عبدالحق غزنوی سم عمر سری اور مولوی پیر مہر علی شاہ گولڑوی اور رشید احمد گنگوہی اور نظیر حسین دہلوی اور رسل بابا عمر سری اور منشی الہی بق صاحب اکاؤنٹنٹ اور حافظ محمد یوسف ظلہ دار نہر وغیرہ ہم کے لیے یہ تو نہ ہوا کہ اس اجازے سری سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے اور خدا سے درتے اور توبہ کرتے ہاں ان لوگوں کی ان چند نمونوں کے بعد کمریں ٹوٹ گئیں اور اس قسم کی تحریروں سے ڈر گئے فلن یکتبو بے مثل حاضر بے با تقدمتی یہ موجودہ کچھ تھوڑا نہیں تھا کہ جن لوگوں نے مدار فیصلہ جھوٹے کی موت رکھی تھی وہ میرے مرنے سے پہلے قبروں میں جاس ہوئے اور میں نے ڈپری آتم کے مواحصہ میں قریباً ساٹھ آدمی کے روبرو یہ کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا وہ آتم بھی اپنی موت سے میری سچائی کی گواہی دے گیا مجھے ان لوگوں کی حالتوں پر رحم آتا ہے کہ بخل کی وجہ سے کہاں تک ان لوگوں کی نوبت پہنچ گئی اگر کوئی نشان بھی طلب کریں تو کہتے ہیں کہ یہ دعا کرو کہ ہم سات دن مرنے نہیں جانتے کہ خود تراشیدہ میں یادوں کی خدا پیروی نہیں کرتا اس نے فرما دیا ہے اور اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ سو جبکہ سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کی میاد اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتے تو میں سات دن کا کیوں کردہ دعویٰ کروں کہ نادان ظالموں سے مولو غلام دستگیر اچھا رہا کہ اس نے اپنے رسالہ میں کوئی میاد نہیں لگائی یہی دعا کی کہ یا ہلاری اگر میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تجزیر میں حق پر نہیں تو مجھے پہلے موت تھے اور اگر مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوے میں حق پر نہیں تو اسے مجھ سے پہلے موت تھے بعد اس کے بہت جلد خدا نے اس کو موت دے دی دیکھو کیسا صفائی سے فیصلہ ہوگا اگر کسی کو ایک فیصلہ کے ماننے میں تعدد ہو تو اس کو اختیار ہے کہ آپ خدا کے فیصلوں کو حکمائے لیکن ایسی شرارتیں چھوڑ دے جو آیت شرارت کی حجتبازی سے سری بے ایمانی کے بوہت کی ہے ایسا ہی مولی محمد اسماعیل نے صفائی سے خدا تعالی کے روبرو یہ درخواست کی کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ مر جائے تو خدا نے اس کو بھی جلد ترس جہان سے رخصت کر دیا اور ان وفاتیافتہ مولویوں کو ایسی دعاوں کے بعد مر جانا ایک خدا ترس مسلمان کے لیے تو کافی ہے مگر ایک پلید دل سے احجل دنیا پرست کے لیے ہرگز کافی ہے بھلا علی گھر تو بہت دور ہے اور شاید پنجاب کے کئی لوگ مولی اسماعیل کے نام سے بھی نواقف ہوں گے مگر قصور زلالہ ہور تو دور نہیں اور ہزاروں اہل لاہور مولوی غلام دستگیر قصوری کو جانتے ہوں گے اور کیے کتاب بھی انہوں نے پڑھی ہوگی تو کیوں خدا سے نہیں جاتے کیا مرنا نہیں کیا غلام دستگیر کی موت میں بھی لے اکرام کی موت کی طرح سادش کا الزام لگائیں گے خدا کی جھوٹوں پر نہ ایک دم کے لیے لانت ہے بلکہ قیامت تک لانت ہے کیا دنیا کے کیڑے محض سادش اور منصوبہ سے خدا کے مقدس معمورین کی طرح کوئی قطی پیشگوئی کا سکتے ہیں ایک چور جو چوری کے لیے جاتا ہے اس کو کیا خبر ہے کہ وہ چوری میں کامیاب ہو یا ماخوز ہو کر جیل خانہ میں جائے پھر وہ اپنی کامیابی کی زورت شور سے تمام دنیا کے سامنے دشمنوں کے سامنے کیا پیشگوئی کرے گا مثلا دیکھو کہ ایسی پورزور پیشگوئی جو لے اکرام کے قتل کیے جانے کے بارے میں تھی جس کے ساتھ دن تاریخ وقت بیان کیا گیا تھا کیا کسی شریر بدچلن خونی کا کام ہے عرض ان مولویوں کی سمجھ پر کچھ ایسے پتھر پڑ گئے ہیں کہ کسی نشان سے فائدہ نہیں اٹھاتے براہین احمدیہ میں قریبا سولہ برس پہلے بیان کیا گیا تھا کہ خوضہ تعالیٰ میری تعاید میں خصوف خصوف کا نشان ظاہر کرے گا لیکن جب وہ نشان ظاہر ہو گیا اور حدیث کی کتابوں سے بھی کھل گیا کہ یہ ایک پیش وہی تھی کہ مہدی کی شہادت کے لیے اسی کے ظہور کے وقت میں رمضان میں خصوف خصوف ہوگا تو ان مولویوں نے اس نشان کو بھی گاؤ خرد کر دیا اور حدیث سے مو پھیر گیا یہ بھی یہ حدیث میں آیا تھا کہ مسیح کے وقت میں اونس ترک کیا جائیں گے اور قرآن شریف میں بھی وارد تھا کہ وَعِذَلْ اِشَارُ اُتْتِلَتِ اب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں بڑی سرگرمی سے ریل تیار ہو رہی ہے اور اونسوں کے الودا کا وقت آ گیا اور پھر اس نشان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا تھا یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح معاوت کے وقت میں ستارہ جو سنین نکلے گا اب اگریزوں سے پوچھ لیجئے کہ مدت ہوئی اس ستارہ نکلے گا اور یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح کے وقت میں تاؤن پڑے گی حج روکا جائے گا تو یہ تمام نشان ظہور میں آ گئے اب اگر مثلا میرے لئے آسمان پر خصوف خصوف نہیں ہوا تو کسی اور مہدی کو پیدا کریں یہ خدا کے الہان سے دعویٰ کرتا ہو کہ میرے لئے گیا اور سو اس ان لوگوں کی حالت اپر ان لوگوں نے خدا اور رسول کے فرمودہ کی کچھ بھی عزت نہیں کی اور صدی پر بھی سترہ برس گھر گئے مگر ان کا مجدد اب تک کسی غار میں پوشیدہ رہت ہے مجھ سے یہ لوگ کیوں بخل کرتے ہیں اگر خدا نہ چاہتا تو میں نہ آتا بعض دفعہ میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ میں درخواست کروں کہ خدا مجھے اس حدہ سے علیدہ کرے تو میری جگہ کسی اور کو اس خدمت سے ممتاز فرمائے اور ساتھ ہی میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ اس سے زیادہ اور کوئی سخت گناہ نہیں کہ میں خدمت سپرد کردہ میں بزدل ہی ساتھ ہوں جس قدر میں پیشے آٹنا چاہتا ہوں اسی قدر خدا تعالی مجھے کھینچ کر آگے لے آتا ہے میرے پر ایسی رات کوئی کم گزرتی ہے جس میں مجھے یہ تسلی نہیں دی جاتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میری آس پانی فوج تیرے ساتھ ہے اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے لیکن مجھے اسی کے موں کی قسم ہے کہ میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سارا سربت قسمتی ہے تو میری تباہی چاہتے ہیں میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ وجود اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودہ اسکریوٹی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پراب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منحاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے مگر میدان میں نکلنا کسی مخنص کا کام نہیں ہاں غلام دستگیر ہمارے ملک پنجاب میں کفر کے لشکر کا ایک سفائی تھا جو کام آیا اب ان لوگوں میں سے اس کے مثل بھی کوئی نکلنا محال اور غیر ممکن اے لوگوں تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے علاق کرنے کے لیے دعائیں کریں یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ چل ہو جائیں تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی میں پس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو قاضبوں کے اور موں ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور خدا کسی عمر کو بغیر فیصلے کے نہیں چھوڑتا میں اس زندگی پر لانت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افترہ کے ساتھ ہو اور نیز اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے در کر خالق کے عمر سے کنارہ کشی کیجئے وہ خدمت جو این وقت پر خداون قدیر نے میرے سپورت کی ہے اور اسی کے لیے مجھے پیدا کیا ہے ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں اگرچہ آفتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم مل کر مجھے کچلنا چاہے انسان کیا ہے محض ایک کیڑا اور بشر کیا ہے محض ایک مزغا پس کیوں کر میں حیو قیوم کے حکم کو ایک کیڑے یا ایک مزغا کے لیے ٹازموں جس طرح خدا نے پہلے معمورین اور مقذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا خدا کے معمورین جانے کے لیے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے لیے بھی ایک موسم پس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا خدا سے مت لڑو یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کرنے اب اس اشتہار سے میرا یہ مطلب ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے اور نشانوں میں مخالفین پر حجر پوری کی ہے اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آیت لا تقولہ کے متعلق بھی حجر پوری ہو جائے یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ تحریف فرمایا ہے اس زمانہ کے بعد نادان کئی دفعہ شکست کھا کر پھر مجھ سے حدیثوں کے روح سے بحث کرنا چاہتے ہیں یہ بحث کرانے کے خواہش مند ہوتے ہیں مگر افسوس کے نہیں جانتے کہ جس حالت میں وہ اپنی چند ایسی حدیثوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے جو محض دنیات کا ذخیرہ اور مجروع اور مخدوش ہیں اور نیز مخالف ان کی اور حدیثیں بھی ہیں اور قرآن بھی ان حدیثوں کو جھوٹی ٹھہراتا ہے تو پھر میں ایسے روشن ثبوت کو کیوں کر چھوڑ سکتا جس کی ایک طرف قرآن شریف تعاید کرتا ہے اور ایک طرف اس کی سچائی کیا حدیث صحیحہ گواہ ہے اور ایک طرف خدا کا وہ کلام گواہ جو مجھ پر نازل ہوتا ہے اور ایک طرف پہلی کتابیں گواہ ہیں اور ایک طرف عقل گواہ ہیں اور ایک طرف وہ صدحہ نشان گواہ ہیں جو میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہے ہیں پس حدیثوں کی بحث طریق تصویہ نہیں ہے خدا نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتی ہیں تحریف معنوی یہ لفظی میں آلودہ ہیں اور یا سرے سے موضوع ہیں اور جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذرہیرہ میں سے جس امبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس دیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رب کرتا پھر امتن کی طرف جا کر پڑھتے ہیں آگے حضور نے فرمایا ہے اسی جہد سے میں نے اس اشتہار کو پانچ سو روپیہ کے انعام کے ساتھ شاہر کیے ہیں اور اگر تسلی نہ ہوں تو میں یہ روپیہ کسی سرکاری بینک میں جمع کرا سکتا اگر حافظ محمد یوسف صاحب اور ان کے دوسرے ہم مشرف جن کے نام میں نے اس اشتہار میں لکھے ہیں اپنے اس دعویٰ میں صادق ہیں یعنی اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شخص نبی یا رسول اور معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے اور کھلے کھلے طور پر خدا کے نام پر کلمات لوگوں کو بنا کر پھر باوجود مفتری ہونے کے برابر تئیس برس تک جو زمانہ وحی آنہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ رہا ہے تو میں ایسی نظیر پیش کرنے والے کو بعد اس کے جو مجھے میرے ثبوت کے معافق یا قرآن کے ثبوت کے معافق ثبوت دے دے پانچ سو روپیہ نقد دے روں گا اور اگر ایسے لوگ کہیں ہوں گے تو ان کو اختیار ہوگا کہ وہ روپیہ باہم تقسیم کر لیں اس اشتہار کے نکلنے کی تاریخ سے پندرہ روز تک ان کو محلت ہے کہ دنیا میں تلاش کرتے ہیں ایسی نظیر پیش کریں اور سوس کا مقام ہے کہ میرے دعویٰ کی نسبت جب میں نے مسیح معاود ہونے کا دعویٰ کیا مخالفوں نے نہ آسمانی نشانوں سے فائدہ اٹھایا اور نہ زمینی نشانوں سے کچھ ہدایت حاصل کی خدا نے ہر ایک پہلو سے نشان ظاہر فرمائے اور دنیا کے فرزندوں نے ان کو قبول نہ کیا اب خدا کی اور ان لوگوں کی ایک کچھتی ہے یعنی خدا چاہتا ہے کہ اپنے بندہ کی جس کو اس نے بھیجا ہے روشن دلائل اور نشانوں کے ساتھ سچائی ظاہر کرے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تباہ ہو اس کا انجام بد ہو اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو اور اس کی جماعت متفرق اور نابود ہو تب یہ لوگ ہنسیں اور خوش ہوں اور ان لوگوں کو تو مسخت سے دیکھیں جو اس سلسلہ کی حمایت میں تھے اور اپنے دل کو کہیں کہ تجھے مبارک ہو کہ آج تُو نے اپنے دشمن کو ہلاک ہوتے دیکھا اور اس کی جماعت کو تتر بطر ہوتے مشاہدہ کر لیا مگر کیا ان کی مرادیں پوری ہو جائیں گی اور کیا ایسا خوشی کا دن ان پر آئے گا اس کا یہی جواب ہے کہ اگر ان کے امثال پر آیا تھا تو ان پر بھی آئے گا ابو جہل نے جب بذر کی لڑائی میں یہ دعا کی تھی کہ اللہم منگانا مننا قاذبن اہن ہو فی حاضل موتنے یعنی اے خدا ہم دونوں میں سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں جو شخص تیری نظر میں جھوٹا ہے اس کو ایسے موقع قتال میں ہلاک کر تو کیا اس دعا کے وقت اس کو گمان تھا کہ میں جھوٹا ہوں اور جب لے اکرام نے کہا کہ میری بھی مرزا غلام احمد کی موت کی نسبت ایسی ہی پیشگوئی ہے جیسا کہ اس کی اور میری پیشگوئی پہلے پوری ہو جائے گی اور وہ مرے گا یہاں آشیہ میں حضور نے تحریر فرمایا ہے ایسا ہی جب مولی غلام دستگیر قصوری نے کتاب تعلیف کر کے تمام پنجاب میں مشہور کر دیا تھا کہ میں نے یہ طریقے فیصلہ قرار دے دیا ہے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مر جائے گا تو کیا اس کو خبر تھی کہ یہی فیصلہ اس کے لیے لانت کا نشانہ ہو جائے گا اور وہ پہلے مر کر دوسرے ہم مشربوں کا بھی موں کالا کرے گا اور آئندہ ایسے مقابلات میں ان کے موں پر مہر لگا دے گا اور بزدل بنا دے گا اب مطن کی طرف آتے ہیں تو کیا اس کو اس وقت اپنی نسبت گمان تھا کہ میں جھوٹا ہوں بس منکر تو دنیا میں ہوتے ہیں پر بڑا بدبخت وہ منکر ہے جو مرنے سے پہلے معلوم نہ کر سکے کہ میں جھوٹا ہوں بس کیا خدا پہلے منکروں کا وقت میں قادر تھا اور اب نہیں نعوذ باللہ ہرگز ایسا نہیں بلکہ ہر ایک جو زندہ رہے گا وہ دیکھ لے گا کہ آخر خدا غالب ہوں گا دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا وہ خدا جس کا قویحات زمینوں اور آسمانوں اور ان سب چیزوں کو جو ان میں ہیں تھامے ہوئے ہیں وہ کب انسان کے ارادوں سے مخلوب ہو سکتا ہے اور آخر ایک دن آتا ہے جو وہ فیصلہ کرتا ہے پس صادقوں کی یہی نشانی ہے کہ انجام ہونی کا ہوتا ہے خدا اپنی تجلیات کے ساتھ ان کے دل پر نزول کرتا ہے پس کیوں کر وہ امارت منحدم ہو سکے جس میں وہ حقیقی بادشاہ فروکش ہے تھٹا کرو جس قدر چاہو گالیاں دو جس قدر چاہو اور عیضہ اور تکلیف دہی کے منصوبے سوچو جس قدر چاہو اور میرے استیسال کے لیے ہر ایک قسم کی تدبیریں اور مقر سوچو جس قدر چاہو پھر یاد رکھو کہ ان قریب خدا تمہیں دکھلا دے گا کہ اس کا ہاتھ غالب ہے نادان کہتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں سے غالب ہو جاؤں گا اگر خدا کہتا ہے کہ اے لانتی دیکھ میں تیرے سارے منصوبے خاک میں ملا دوں گا اگر خدا چاہتا تو ان مخالف محلمیوں اور ان کے پیرووں کو آنکھیں بختتا اور وہ ان وقتوں اور موسموں کو پہچان لیتے جن میں خدا کے مسیح کا آنا ضروری تھا لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور حدیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح معاود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا وہ اس کو قافق قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا تو ان دنوں میں وہ پیشگوئی انہی مولویوں نے اپنے ہاتھوں سے پوری کی افسوس یہ لوگ سوچتے نہیں کہ اگر یہ دعویٰ خدا کی عمر اور ارادہ سے نہیں تھا تو کیوں اس مدعی میں پاک اور صادق نبیوں کی طرح بہت سے سچائی کے دلائل جمع ہو گئے کیا وہ رات ان کے لیے ماتم کی رات نہیں تھی جس میں میرے دعویٰ کے وقت رمضان میں خصوف خصوف این پیشگوئی کی تاریخوں میں وقوع میں آیا کیا وہ دن ان پر مسئیبت کا دن نہیں تھا جس میں لے اکرام کی نسبت پیشگوئی پوری ہوئی خدا نے بارش کی طرح نشان برسائے مگر ان لوگ انہیں آنکھیں بند کر لی کہ ایسا نہ ہو کہ دیکھیں اور ایمان نہ ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ یہ دعویٰ غیر وقت پر نہیں بلکہ این صدی کے سر پر اور این ضرورت کے دنوں میں ظہور میں آیا اور یہ عمر قدیم سے اور جب سے کہ بنی آدم پیدا ہوئے سنت اللہ میں داخل ہے کہ عظیم شان مسلح صدی کے سر پر اور این ضرورت کے وقت میں آیا کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ساتھویں صدی کے سر پر جبکہ تمام دنیا تاریخی میں پڑی تھی ظہور فرما ہوئے اور جب ساتھ کو دگنا کیا جائے تو چودہ ہوتے ہیں لہذا چودہویں صدی کا سر مسیح معاوت کے لیے مقدر تھا تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جس قدر قوم میں فساد اور بگاڑ حضرت مسیح کے زمانہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک پیدا ہو گیا تھا اس فساد سے وہ فساد دوچند ہے جو مسیح معاوت کے زمانہ میں ہوگا جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں خدا تعالیٰ نے ایک بڑا اصول جو قرآن شریف میں قائم کیا تھا اور اسی کے ساتھ نصارہ اور یہودیوں پر حجت قائم کی تھی یہ تھا کہ خدا تعالیٰ اس قاضب کو جنبوت یا رسالت اور معمور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے محلت نہیں دیتا اور ہلاک کرتا ہے پس ہمارے مخالب مولویوں کی یہ کیسی ایمانداری ہے کہ موں سے تو قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں مگر اس کے پیش کردہ دلائل کو رد کرتے ہیں اگر وہ قرآن شریف پر ایمان لا کر اسی اصول کو میرے صادق یا قاضب ہونے کا میار ٹھہراتے تو جل تر حق کو پا لیتے ہیں لیکن میری مخالفت کے لیے اب وہ قرآن شریف کے اس اصول کو بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے کہ میں خدا کا نبی یا رسول یا معمور من اللہ ہوں جس سے خدا ہم کلام ہو کر اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً راہ راست کی حقیقتیں اس پر ظاہر کرتا ہے اور اس دعویٰ پر تئیس یا پچیس برس گزر جائیں یعنی وہ میں یاد گزر جائے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی میں یاد تھی اور وہ شخص اس مدت تک فوت نہ ہو اور نہ قتل کیا جائے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ شخص سچا نبی یا سچا رسول یا خدا کی طرف سے سچا مسلح اور مجدد ہے اور حقیقت میں خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے کیونکہ اس سے خدا کے کلام کی تقسیب وہ توہین لازم آتی ہے ہر ایک اقل مند سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حقہ کے ثابت کرنے کے لیے اسی استدلال کو پکڑا ہے کہ اگر یہ شخص خدا تعالیٰ پر افترا کرتا تو میں اس کو ہلاک کر دیتا اور تمام علماء جانتے ہیں کہ خدا کی دلیل پیش کردہ سے استخباف کرنا بالاستفاق کفر ہے کیونکہ اس دلیل پر تھٹھا مارنا جو خدا نے قرآن اور رسول کی حقیقت پر پیش کی ہے مستلزم تقزیم کتاب اللہ اور رسول اللہ ہے اور وہ صریح کفر ہیں مگر ان لوگوں پر کیا افسوس کیا جائے شاید ان لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ پر افترا کرنا جائز ہے اور ایک بدزن کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ تمام اسرار حافظ محمد یوسف صاحب کا اور ان کا ہر مجلس میں بار بار یہ کہنا کہ ایک انسان 23 برس تک خدا تعالیٰ پر افترا کر کے ہلاک نہیں ہوتا اس کا یہی باعث ہو کہ انہوں نے نعوذ باللہ چند افترا خدا تعالیٰ پر کیے ہو اور کہا ہو کہ مجھے یہ خواب آئی یا مجھے یہ الہام ہوا اور پھر اب تک ہلاک نہ ہوئے یہ فرمانا کہ اگر وہ ہم پر افترا کرتا تو ہم اس کی رگ جان کاٹ دہتے یہ بھی صحیح نہیں یہاں حضور نے حاشیے میں نوٹ دیا ہے ہمیں حافظ صاحب کی ذات پر حقیث یہ امید نہیں کہ نعوذ باللہ کبھی انہوں نے خدا پر افترا کیا ہو اور پھر کوئی سزا نہ پانے کی وجہ سے یہ عقیدہ ہو گیا ہو ہمارا ایمان ہے کہ خدا پر افترا کرنا پلی طبع لوگوں کو تعم ہے اور آخر وہ احلات کیا جاتے ہیں اب ہم پھر مطن کی طرف وجو کرتے ہیں اور خیال کیا کہ ہماری رگ جان خدا نے کیوں نہ کارتی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت رسولوں اور نبیوں اور معمولین کی نصدت ہے جو کروڑ ہاں انسانوں کو اپنی طرف دعوت کرتے ہیں اور جن کے افترا سے دنیا تباہ ہوتی ہے لیکن ایک ایسا شخص جو اپنے تعیم معمول بن اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے قوم کا مسلح قرار نہیں دیتا نہ نبوت اور رسالت کا مدعی بنتا ہے اور محض ہنسی کے طور پر یا لوگوں کو اپنا رسوخ جتلانے کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی اور یا الہام ہوا اور جھوٹ بولتا ہے یا اس میں جھوٹ ملاتا ہے وہ اس نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جو دجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے اور دجاست میں ہی مر جاتا ہے ایسا خبیصیس لائق نہیں کہ خدا اس کو یہ عزت دے کہ تُو نے اگر میرے پر افتراہ کیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا بلکہ وہ بوجہ اپنی نہایت درجہ کی ذلت کے قابلِ التفات نہیں کوئی شخص اس کی پیروی نہیں کرتا کوئی اس کو نبی یا رسول یا معامور مِن اللہ نہیں سمجھتا ماں سواء اس کے یہ بھی ثابت کرنا چاہیے کہ اس مستریانہ عادت پر برابر تئیس برس گزر گئے ہمیں حافظ محمد یوسف صاحب کی بہت کچھ واقفیت نہیں مگر یہ بھی امید نہیں خدا ان کے اندرونی عمال بہتر جانتا ہے ان کے دو قول تو ہمیں یاد ہیں اور سنا ہے کہ اب ان سے وہ انکار کرتے ہیں ایک یہ کہ چند سال کا عرصہ گزرا ہے کہ بڑے بڑے جلسوں میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ مولوی عبداللہ غزنمی نے میرے پاس بیان کیا کہ آسمان سے ایک نور قادیان پر گرا اور میری اولاد سے بے نصیب ہی دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ نے انسانی تمثل کے طور پر ظاہر ہو کر ان کو کہا کہ مرزا غلام احمد حق پر ہے کیوں لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اب مجھے خیال آتا ہے کہ اگر حافظ صاحب ان دو واقعات سے اب انکار کرتے ہیں جن کو بار بار بہت سے لوگوں کے پاس بیان کر چکے ہیں تو نعوذ باللہ بے شک انہوں نے خدا تعالیٰ پر افترا کیا یہاں نوٹ دے کہ حاشیم حضور نے تحریف رہایا ہے میں ہرگز قبول نہیں کروں گا کہ حافظ صاحب ان ہر دو واقعات سے انکار کرتے ہیں ان واقعات کا گواہ نہ صرف میں ہوں بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت گواہ ہے اور کتاب اضالہ و احام میں ان کی زبانی مولوی عبداللہ صاحب کا کشف درد ہو چکا ہے میں تو یقیناً جانتا ہوں کہ حافظ صاحب ایسا قذب سری حرگت زبان پر نہیں لائیں گے وہ قوم کی طرف سے ایک بڑی مسیبت میں گرفتار ہو جائیں ان کے بھائی محمد یعقوب نے تو انکار نہیں کیا تو وہ کیوں کر کریں گے جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں اب امتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں کیونکہ جو شخص سچ کہتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تب بھی انکار نہیں کر سکتا جبکہ ان کے بھائی محمد یعقوب نے اب بھی صاف گواہی دے دی ہے کہ ایک خواب کی تعبیر میں مولی عبداللہ صاحب غزنوی نے فرمایا تھا کہ وہ نور جو دنیا کو روشن کرے گا وہ مرزا غلام احمد کا دیانی ہے ابھی کل کی بات ہے کہ حافظ صاحب بھی بار بار ان دونوں قصوں کو بیان کرتے تھے اور ہنوز وہ ایسے پیر فرطوط نہیں ہوئے تا یہ خیال کیا جائے کہ پیرانہ سالی کے تقاضی سے قوت حافظہ جاتی ہے اور آٹھ سال سے زیادہ مدد ہو گئی جب میں حافظ صاحب کی زبانی مولی عبداللہ صاحب کے مذکورہ بالا کشف کو ازالہ و اہام میں شائع کر چکا ہوں کیا کوئی اقل مند مان سکتا ہے کہ میں ایک جھوٹی بات اپنی طرف سے لکھ دیتا اور حافظ صاحب اس کتاب کو پڑھ کر پھر خاموش رہتے کچھ اقل و فکر میں نہیں آتا کہ حافظ صاحب کو کیا ہو گیا معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسلحت سے امدن گواہی کو چھپاتے ہیں اور نیک نیتی سے ارادہ رکھتے ہیں کہ کسی اور موقع پر اس گواہی کو ظاہر کر دوں گا مگر زندگی کتنے روز ہیں اب بھی اظہار کا وقت ہے انسان کو اس سے کیا فائدہ کہ اپنی جسمانی زندگی کے لیے اپنی روحانی زندگی پچھری پہتے ہیں میں نے بہت دفعہ حافظ صاحب سے یہ بات سنی تھی کہ وہ میرے مصددقین میں سے ہیں اور مقذب کے ساتھ مباحلہ کرنے کو تیار ہے اور اسی میں بہت سا حصہ ان کی عمر کا گزر گیا اور اس کی تعاید میں وہ اپنی خوابے بھی سناتے رہے اور بعض مخالفوں سے انہوں نے مباحلہ بک لیا مگر کیوں پھر دنیا کی طرف چھل گئے لیکن ہم اب تک اس بات سے نعمید نہیں ہیں کہ خدا ان کی آنکھیں کھولے اور یہ امید باقی ہے جب تک کہ وہ اسی حالت میں فورت نہ ہو جائے اور یاد رہے کہ خاص موجب اس اشتہار کے شائع کرنے کا وہی ہیں کیونکہ ان دنوں میں سب سے پہلے انہی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قرآن کی یہ دلیل کہ اگر یہ نبی جھوٹے طور پر وہی کا دعویٰ کرتا تو میں اس کو حلاق کر دیتا یہ کچھ چیز نہیں ہے بلکہ بہتیرے ایسے مفتری دنیا میں پائے جاتے ہیں جنہوں نے تئیس برس سے بھی زیادہ مردت تک مبوت یا رسالت یا معمور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے خدا پر افترہ کیا اور اب تک زندہ موجود ہے حافظ صاحب کا یہ قول ایسا ہے کہ کوئی مومن اس کی بزاشت نہیں کرے گا مگر وہی جس کے دل پر خدا کی لانت ہو کیا خدا کا کلام جھوٹا ہے یہ خدا کی خدرت ہے کہ اس نے من جملہ اور نشانوں کے یہ نشان بھی میرے لئے دکھلایا کہ میرے وحی اللہ پانے کے دن سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں سے برابر کیے جب سے کہ دنیا شروع ہوئی ایک انسان بھی بطور نظیر نہیں ملے گا جس نے ہمارے سید و سردار نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تئیس برس پائے ہوں اور پھر وحی اللہ کے دازوں میں بھوٹا ہوں یہ خدا تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص حزت دی ہے جو ان کے زمانے نبوت کو بھی سچائی کا میار ٹھہرا دیا ہے بس اے مومنوں اگر تم ایک ایسے شخص کو پاؤ جو معمور ملنہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تم پر ثابت ہو جائے کہ وحی اللہ پانے کے دعوے پر تئیس برس کا عرصہ گزر گیا اور وہ متواتر اس عرصے تک وحی اللہ پانے کا دعویٰ کرتا رہا اور وہ دعویٰ اس کی شائع کردہ تحریروں سے ثابت ہوتا رہا تو یقیناً سمجھ لو کہ وہ خدا کی پرسے ہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اللہ پانے کی مدد اس شخص کو مل سکے جس شخص کو خدا تعالی جانتا ہے کہ وہ دعویٰ ہے ہاں اس بات کا واقعی طور پر ثبوت کری ہے کہ در حقیقت اس شخص نے وحی اللہ پانے کے دعوے میں تئیس برس کی مدد حاصل کر لی اور اس مدد میں آخیر تک کبھی خاموش نہیں رہا اور نہ اس دعوے سے دست مردار ہوا تو اس امت میں وہ ایک شخص میں ہی ہوں جس کو اپنے نبی کریم کے نمونہ پر وحی اللہ پانے میں تئیس برس کی مدد دی گئی ہے اور تئیس برس تک برابر یہ سلسلہ وحی کا جاری رکھا گیا اس کے ثبوت کے لیے اول میں براہین احمدیہ کے وہ مقالماتِ الہیہ لکھتا ہوں جو ایکیس برس سے براہین احمدیہ میں چھپ کر شائع ہوئے اور سات آٹھ برس پہلے زبانی طور پر شائع ہوتے رہے جن کی جواہی خود براہین احمدیہ سے ثابت ہے اور پھر اس کے بعد چند وہ مقالماتِ الہیہ لکھوں گا جو براہین احمدیہ کے بعد وقتاں فوقتاں دوسری کتابوں کے ذریعے سے شائع ہوتے رہے سو براہین احمدیہ میں یہ کلمات اللہ درج ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوئے اور میں صرف نمونہ کے طور پر اختصار کر کے لکھتا ہوں وہ فصل دیکھنے کے لیے براہین موجود ہیں وہ مقالماتِ الہیہ جن سے مجھے مشرف کیا گیا اور براہین احمدیہ میں درج ہیں بشرا لکا احمدی انتا مرادی ومعی ورستو لکا قدرتی ویدی سروں کا سری انتا وجیہن فی حضرتی اخترتکا لنفسی انتا منی بمنزلت توحیدی و تفریدی فہانا انتوانا وطورف بین الناس یا احمدو فاضت الرحمتو علاش فتح کا بورکتا یا احمدو وکانا ما بارک اللہ فی کا حق کی کا الرحمانو علم القرآن لتنزر قوم ما انزر آباؤهم ولتستبین سبیل المگرمین قل انی امیتو وانا اول المومنین قل ان کنتم تحبون اللہ فتب انی یعبکم اللہ ویمکرونہ ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین وما کان اللہ لیترکا کا حتی یمیز الخبیثہ منا تیب وانا علیک رحمتی فی الدنیا والدین واناک اليوم لدین مقین النمین واناک من المنصورین وانت منی بمنزلت لا یعلم حل خلق وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین یا آمد اس کو ننتا وزوجک الجنہ یا آدم اس کو ننتا وزوجک الجنہ حازم الرحمت ربکا لیتون آیتا للمومنین اردتو ان استخلفا فخلقتو آدما لیقیم الشریعتا ویحی الدین جری اللہ فی حلل الانبیاء وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین کنتو کندم مخفیا فاہببتو ان عورفا ولنجلہ آیتا للناس ورحمتا مننا وکانا عمر مقضیہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیو کا علیہ ومتحرک من الذین کفروا وجائل الذین التبعو کا فوق اللذین کفروا الى یوم القیامہ سلطم من الولین وسلطم من الاخرین لخففونکا من دونہی یاسمک اللہ من اندہی ولولم یاسمک الناس وکان ربو کا قبیرہ یحمدوک اللہ من نشہ نحمدوکا ونسلی وینک فیناک المستازین وقالو ان ہوا اللہ افکن افترہ وما سمینا بہازا فی آبائن الولین ورقد کرنا منہ بنی آدم من فضلنا بادہم الاباز جزالکا لتکون آیتا للمومنین وجاہدو بہا وستیقنت تھا انفسهم ظلمان واندوها قل ان دی شہادت من اللہ فحلنتم مومنون قل ان دی شہادت من اللہ فحلنتم مچلمون وقالو انہ لکا حذا ان حذا الا سحر یوسر وینجروا آیتا جوردو ویقولو سحر مصطور قطب اللہ لاغلبنہ انا ورسولی واللہ غالبنہ لا عمرہی ولیکن نا اکثر الناس لا یعلمون وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْحَمْنُوا وَهُمْ مُحْتَدُونَ وَلَا تُخَاتِبْنِ فِي الَّذِينَ ذَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَإِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّهُ اَحَذَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ وَيَنْزُرُونَ اَلَائِكَ وَهُمْ لَا يُفْفِرُونَ وَإِذْ يَمْكَرُو بِكَ الَّذِي بِقَفَّرَ اَوْقِدْ لِيَا هَمْانُوا لَا أَلِّيَتَّلِهُ عَلَى الَا إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَا ظُنُّهُ مِنَ الْقَازِبِينَ ذَبَّتْ يَدَعَوِ الْحَبٍ وَتَبْ مَا كَانَ لَهُ وَنْ يَدْخُلَ فِيهَا اَلَّا خَائِفَ وَمَا سَابَكَ فَمِنَ اللَّهِ الفِتْنَةُ هَا هُنَا فَسْوِرْ کَمَا سَبَرَ اَلَا إِنَّهَا فِتْنَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَيُحِبَّ حُبًّا جَمَّا جَحُبًّا مِّنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْاَكْرَمْ اَتَانْ غَيْرَ مَجْزُو وَفِي اللَّهِ عَجْرُكَا وَيَرْضَ عَنْكَ رَبَّوْكَ وَيُطِمُّ اسْمَكَ وَآثَانْ تُحِبُّ شَائِمْ وَهُوَ شَرُّنَّكُمْ وَآثَانْ تَقْرِحُ شَائِمْ وَهُوَ خَيْرُنَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُوا یہاں حضور نے حاشیہ میں ایک نوٹ دیا ہے فرماتے ہیں اس قدر انحامات ہم نے براہین احمدیہ سے بطور اختصار لکھے ہیں اور کیونکہ کئی دفعہ کئی ترتیبوں کے رنگ میں یہ انحامات ہو چکے ہیں اس لیے فقرات جوڑنے میں ایک خاص ترتیب کا لحاظ نہیں ہر ایک ترتیب فہم مولہم کا مطابق انحامی ہے اس بحی اللہ کا ترجمہ جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے خود فرمایا ہے وہ پیش ہے ترجمہ اے میرے احمد تجھے بشارت ہو تُو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے میں نے اپنے ہاتھ سے تیرا درخت لگایا تیرا بھید میرا بھید ہے اور تُو میری درگاہ میں وجی ہے میں نے اپنے لیے تجھے چلا تُو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تصوید پس وقت آ گیا ہے کہ تُو مدد دیا جائے اور لوگوں میں تیرے نام کی شہرت دی جائے اے احمد تیرے لبوں میں نعمت یعنی حقائق اور معارف جاری ہیں اے احمد تُو برکت دیا گیا اور یہ برکت تیرا ہی ہاتھ تھا خدا نے تجھے قرآن سکلایا یعنی قرآن کے ان معنوں پر اطلاع دی جن تو لوگ بھول گئے تھے تاکہ تُو ان لوگوں کو درابے جن کے باپ دادے بے خبر بگر گئے اور تاکہ مجرموں پر خدا کی حجت پوری ہو جائے ان کو کہہ دے کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی وحی اور حکم سے یہ سب باتیں کہتا ہوں اور میں اس زمانہ میں تمام مومنوں میں سے پہلا ہوں ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے یہاں آشیہ میں حضور نے ایک نوٹ دیا ہے یہ مقام ہماری جماعت کے لئے سوچنے کا مقام ہے کیونکہ اس میں خدا بن قدیر فرماتا ہے کہ خدا کی محبت اسی سے وابستہ ہے کہ تم کامل طور پر پیرا ہو جاؤ اور تم میں ایک ذرہ مخالفت باقی نہ رہے اور اس جگہ جو میری نسبت کلام الہی میں رسول اور نبی کا لفظ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ رسول اور نبی اللہ ہے یہ اطلاق مزاز اور استعارہ کے طور پر ہے کیونکہ جو شخص خدا سے براہ راست وہی پاتا ہے اور یقینی طور پر خدا سے مقالمہ کرتا ہے جیسا کہ نبیوں سے کیا اس پر رسول یا نبی کا لفظ بولنا غیر موضون نہیں ہے بلکہ یہ نہایت فسیح استعارہ ہے اسی وجہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور انجیل اور دانیل اور دوسرے نبیوں کی کتابوں میں بھی جہاں میرا ذکر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے اور بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتہ کا لفظ را گیا ہے اور دانیل نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام مکائل رکھا ہے اور ابنانی میں لفظی معنی مکائل کے ہیں خدا کی معنند یہ گویا اس الہام کے مطابق ہے جو براہین احمدیہ میں ہے یعنی تو مجھ سے ایسا قرب رکھتا ہے اور ایسا ہی میں تجھے چاہتا ہوں جیسا کہ اپنی توحید اور تفرید تو جیسا کہ میں اپنی توحید کی شہرت چاہتا ہوں ایسا ہی تجھے دنیا میں مشہور کروں گا اور ہر یک جگہ جو میرا نام جائے گا تیرا نام بھی ساتھ ہوگا اب ہم مطن کی طرف رجوع کرتے ہیں رجوع فرماتے ہیں اور یہ لوگ مکر کریں گے اور خدا بھی مکر کرے گا اور خدا بہتر مکر کرنے والا ہے اور خدا ایسا نہیں کرے گا کہ وہ تجھے چھوڑ دے جب تک کہ پاک اور پلید میں فرق نہ کر لے اور تیرے پر دنیا اور دین میں میری رحمت ہے اور تُو آج ہماری نظر میں صاحب مرتبہ ہے اور ان میں سے ہے جن کو مدد دی جاتی ہے اور مجھ سے تُو وہ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی اور ہم نے دنیا پر رحمت کرنے کے لیے تجھے دو جائے اے احمد اپنے زوج کے ساتھ بہشت میں داخل ہو اے آدم اپنے زوج کے ساتھ بہشت میں داخل ہو یعنی ہر ایک جو تجھ سے تعلق رکھنے والا ہے گو وہ تیری بیوی ہے یا تیرا دوست ہے نجات پائے گا اور اس کو بہشتی زندگی ملے گی اور آخر بہشت میں داخل ہوگا اور پھر سرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ زمین پر اپنا جانشین پیدا کروں تو میں نے اس آدم کو پیدا کیا اور یہ آدم شریعت کو قائم کرے گا اور دین کو زندہ کر دے گا یہ خدا کا رسول ہے نبیوں کے لباس میں دنیا اور آخرت میں وجی اور خدا کے مقربوں میں سے میں ایک خزانہ پوشیدہ تھا بس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں اور ہم اس اپنے بندے کو اپنا ایک نشان بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ایک نمونہ کریں گے اور افتدا سے یہی مقدر تھا اے عیسیٰ میں تجھے تبی طور پر وفاد دوں گا یعنی تیرے مخالف تیرے قتل پر قادر نہیں ہو سکیں گے اور میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا یعنی دلائل واضحہ سے اور کھلے کھلے نشانوں سے ثابت کر دوں گا کہ تجھے میرے مقربوں میں سے ہے اور ان تمام الزاموں سے تجھے پاک کروں گا جو تیرے پر منکر لوگ لگاتے ہیں اور وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے تیرے پیراؤں ہوں گے میں ان کو ان دوسرے گھروں پر قیامت تک قلبہ اور فوقیت دوں گا جو تیرے مخالف ہوں گے تیرے طابعین کا ایک گروہ پہلوں میں سے ہوگا اور ایک گروہ پچھلوں میں سے لوگ تجھے اپنی شرارتوں سے ڈرائیں گے پر خدا تجھے دشمنوں کی شرارت سے آپ بچائے گا گو لوگ نہ بچانے اور تیرا خدا قادر ہے وہ عرش پر سے تیری تعریف کرتا ہے یعنی لوگ جو گالیاں نکالتے ہیں ان کے مقابل پر خدا عرش پر تیری تعریف کرتا ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود بھیجتے ہیں اور جو ٹھٹا کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اکیلے کافی ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا افطراء ہے جو اس چخص نے کیا ہم نے اپنے باپ دادوں سے ایسا نہیں سنا یہ نادان نہیں جانتے کہ کسی کو کوئی مرتبہ دینا خدا پر مشکل نہیں ہم نے انسانوں میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے پس اس طرح اس چخص کو یہ مرتبہ عطا فرمایا تاکہ مومنوں کے لئے نشان ہو مگر خدا کے نشانوں سے ان لوگوں نے انکار کیا اگر یہ انکار تکبر و ظرم کی وجہ سے تھا ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خاص خدا کی طرف سے گواہی ہے بس کیا تم مانتے نہیں پھر ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خاص خدا کی طرف سے گواہی ہے بس کیا تم قبول نہیں کرتے جب نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک معمولی عمر ہے جو قدیم سے چلا آتا ہے واضح ہو کہ آخری فقرہ اس الہام کا وہ آیت ہے جس کا یہ مطلب ہے جب کفار نے شکل کمر دیکھا تھا تو یہی حذر پیش کیا تھا کہ یہ ایک قصوف کی قسم ہے ہمیشہ ہوا کرتا ہے کوئی نشان نہیں اب اس پیشگوئی میں خوضہ تعالی نے اس قصوف قصوف کی طرف اشارہ فرمایا جو اس پیشگوئی سے کئی سال بعد میں وقوع میں آیا جو کہ مہدی معہود کے لیے قرآن شریف پر حدیث دار قطنی میں بطور نشان مندرج تھا اور یہ بھی فرمایا کہ اس قصوف قصوف کو دیکھ کر منکر لوگ یہی کہیں گے کہ یہ کچھ نشان نہیں یہ ایک معمولی بات ہے یاد رہے کہ قرآن شریف میں اس قصوف قصوف کی طرف آیت جمعہ شمس والقمر میں اشارہ ہے اور اس حدیث میں اس قصوف قصوف کے بارے میں امام باقر کی روایت ہے جس کے یہ لفظ ہیں اور عجیب تر بات یہ کہ ابراہین احمدیہ میں واقعہ قصوف قصوف سے قریباً پندرہ برس پہلے اس واقعہ کی خبر دی گئی اور یہ بھی بتلا آیا گیا کہ اس کے ظہور کے وقت ظالم لوگ اس نشان کو قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمیشہ ہوا کرتا ہے حالانکہ ایسی صورت جب سے کہ دنیا ہوئی کبھی پیش نہیں آئی کہ کوئی مہدی کا دعویٰ کرنے والا ہو اور اس کے زمانہ میں قصوف قصوف ایک ہی مہینہ میں یعنی رمضان میں ہو اور یہ فقرہ جو دو مرتبہ فرمایا گیا کہ کل اندی شہادت من اللہ فحل انتم مومنون و کل اندی شہادت من اللہ فحل انتم مسلمون اس میں ایک شہادت سے مراد قصوف شمس ہے اور دوسری کی حادت سے مراد قصوف کمر ہے اور پھر فرمایا کہ خدا نے قدیم سے لکھ رکھا ہے یعنی مقرر کر رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے یعنی گو کسی قسم کا مقابلہ آ پڑے جو لوگ خدا کی طرف سے ہیں وہ مغلوب نہیں ہوں گے اور خدا اپنے ارادوں پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں سنگیے خدا وہی خدا ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو بدل دے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی ظلم سے آلودہ نہیں کیا ان کو ہر ایک بلا سے امن ہے اور وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ کلاف نہ کر وہ تو ایک ورک شدہ قوم ہے اور تجھے ان لوگوں نے ایک ہسی کی جگہ بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے جو خدا نے مبوط فرمایا اور تیری طرف دیکھتے ہیں اور تُو انہیں نظر نہیں آتا اور یاد کر وہ وقت جب تیرے پر ایک شخص سراسر مکر سے تکفیر کا فتوہ دے گا یہ ایک پیش گوئی ہے جس میں ایک بدقسمت مولوی کی نسبت خبر دی گئی ہے کہ ایک زبانہ آتا ہے جبکہ وہ مسیح معاود کی نسبت تکفیر کا کاغذ تیار کرے گا اور پھر فرمایا کہ وہ اپنے مزرگ ہامان کو کہے گا کہ اس تکفیر کی بنیاد تو ڈال کہ تیرہ اثر لوگوں پر بہت ہے اور تُو اپنے فتوہ سے سب کو افروختہ کر سکتا ہے کہ تُو سب سے پہلے اس کفرنامہ پر مہر لگا تا سب علماء بھڑک اٹھیں اور تیری مہر کو دیکھ کر وہ بھی مہرے لگا دیں اور تاکہ میں دیکھوں کہ خدا اس شخص کے ساتھ ہے یا نہیں کیونکہ میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں تب اس میں مہر لگا دی ابو لحب ہلاک ہو گیا اور اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے اس کلامِ الٰہی سے ظاہر ہے کہ تکفیر کرنے والے اور تکذیب کی راہ اختیار کرنے والے ہلاک صدا قوم ہیں اس لیے وہ اس لائق نہیں ہیں کہ میری جماعت میں سے کوئی شخص سن کے پیچھے نماز پڑھے کیا زندہ مردہ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے پس یاد رکھو کہ جیسا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے پر حرام ہے قطی حرام ہے کسی مقذب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو بلکہ چاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو اسی کی طرف حدیث بخاری کے ایک پہلوں میں اشارہ ہے کہ امامو کم من کم یعنی جب مسیح نازل ہوگا تمہیں دوسرے فرقوں کو جو دعوی اسلام کرتے ہیں بکلی ترک کرنا پڑے گا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا بس تم ایسا ہی کرو کیا تم چاہتے ہو کہ خدا کا الزام تمہارے سر پر ہو اور تمہارے عمل حبت ہو جائیں اور تمہیں کچھ خبر نہ ہو جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہر ایک حال میں مجھے حکم کھیراتا ہے اور ہر ایک تنازہ کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخوت اور خود پسندی اور خود اختیاری پاؤگے بس جانو کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہیں کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا سے بنی ہے عزت سے نہیں دیکھتا ہے اس لئے آسمان پر رکھتے ہو جاتے ہیں اب ہم مطن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضورت فرماتے ہیں ایک وہ ہاتھ جس کے ساتھ تکفیر نامہ کو پکرا اور دوسرا وہ ہاتھ جس کے ساتھ مہر لگائی یا تکفیر نامہ لکھا اس تو نہیں چاہیے تھا کہ اس کام میں دخل دیتا مگر درتے درتے اور جو تجھے رنج پہنچے گا وہ تو خدا کی طرف سے ہیں جب وہ ہامان تکفیر نامہ پر مہر لگا دے گا تو بڑا فتنہ برپا ہوگا پس تو صبر کر جیسا کہ عزت نے نمیوں نے صبر کیا یہ اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے کہ ان پر بھی یہود کے پدید تبا مولویوں نے کفر کا فتوہ لکھا تھا اور اس الہام میں یہ اشارہ ہے کہ یہ تکفیر اس لئے ہوگی کہ تا اس عمر میں بھی حضرت عیسیٰ سے مشابہت پیدا ہو جائے اور اس الہام میں خودتالہ نے استفتاد لکھنے والے کا نام سے رون رکھا اور فتوہ دینے والے کا نام جس نے اول فتوہ دیا حامان پس تاجب نہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ حامان اپنے کفر پر مرے گا لیکن فیرون کسی وقت جب خدا کا ارادہ ہو کہے گا اور پھر سرمایا کہ یہ فتنہ خدا کی طرف سے ہوگا تا وہ تجھ سے بہت محبت کرے جو دائمی محبت ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی اور خدا میں تیرا عجر ہے خدا تجھ سے راضی ہوگا اور تیرے نام کو پورا کرے گا بہت ایسی باتیں ہیں کہ تم چاہتے ہو مگر وہ تمہارے لئے ایسی نہیں اور بہت ایسی باتیں ہیں کہ تم نہیں چاہتے اور وہ تمہارے لئے ایسی ہیں اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تکفیر ضروری تھی اور اس میں خدا کی حکمت تھی وگر افسوس ان پر ان کے ذریعے سے یہ حکمت اور مسلحتِ الہی پوری ہوئی اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو اچھا تھا لیکن اس ایسی برس کے عرصے میں براہین احمدیہ سے لے کر آج تک میں نے چالیس کتابیں تعلیف کی ہیں اور ساٹھ ہزار کے قریب اپنے دعوے کے ثبوت کے متعلق اشتہارات شایع کیے ہیں اور وہ سب میری طرف سے بطور چھوٹے چھوٹے رسالوں کے ہیں اور ان سب میں میری مسلسل طور پر یہ عادت رہی ہے کہ اپنے جدید الہمات ساتھ ساتھ شایع کرتا رہا ہوں اس صورت میں ہر ایک عقل مند سوچ چھکتا ہے کہ یہ ایک مدت دراز کا زمانہ ابتدائے دعویٰ معمول من اللہ ہونے سے آج تک کیسی شباہ روز سرگرمی سے گزرا اور خدا نے نہ صرف اس وقت تک مجھے زندگی بخشی بلکہ ان تعلیفات کے لیے صحت بخشی مال عطا کیا وقت نائت فرمایا اور الہمات میں خدا تعالیٰ کی مجھ سے یہ عادت نہیں کہ صرف معمولی مقالمہ الہیہ ہو بلکہ اکثر الہمات میرے پیشگوئیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور دشمنوں کے بد ارادوں کا ان میں جواب ہے مثلا کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ دشمن میری موت کی تمنا کریں گے ساہیے نتیجہ نکالیں کہ جھوٹا تھا تب ہی جلد مر گیا اس لیے پہلے ہی سے اس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا سمانینہ حولنہ قریبا من ذالکا او تزیدو علیہ حسنینم وطران اسلم بعیدہ یعنی دیری عمر اسی برس کی ہوگی یا دو چار کم یا چند سال زیادہ اور تو اس قدر عمر پائے گا کہ ایک دور کی نسل کو دیکھ لے گا اور یہ الہام قریبا 35 پرس سے ہو چکا ہے اور لاکھوں انسانوں میں شائع کیا گیا ایسا ہی کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ دشمن یہ بھی تمنا کریں گے کہ یہ شخص چھوٹوں کی طرح محجور اور مخجول رہے اور زمین پر اس کی قبولیت پیدا نہ ہو تا یہ نتیجہ نکال سکیں کہ وہ قبولیت جو صادقین کے لیے شرط ہے اور ان کے لیے آسمان سے نازل ہوتی ہے اس شخص کو نہیں دی گئی لہٰذا اس نے پہلے سے براہین احمدیہ میں فرما دیا یمصروں کا رجال انوہی علیہم من السمائے یا تونہ من کل فجن نمیق والملوکو یتبرکونا بے صحابے کا ازا جا نصر اللہ والفتح وانتہا عمر الزبان علینا علیسہ حضاب الحق یعنی تیری مدد وہ لوگ کریں گے ان کے دلوں پر میں آسمان سے وہی نازل کروں گا وہ دور دور کی راہوں سے تیرے پاس آئیں گے اور بادشاہ تیرے کپروں سے برکت ڈونیں گے جب ہماری مدد اور فتح آ جائے گی تب مخالفین کو کہا جائے گا کہ کیا یہ انسان کا افتراء تھا یا خدا کا کاروان یہاں حاشیے میں حضور نوٹ دیتے ہیں ایسا ہی خدا تعالی یہ بھی جانتا تھا کہ اگر کوئی خبیص مرض دامنگیر ہو جائے جیسا کہ جزام اور جنون اور اندہ ہونا اور مرگی تو اس سے یہ لوگ نتیجہ نکالیں گے کہ اس پر غضبِ الہی ہو گیا اس لیے پہلے سے اس نے مجھے براہین احمدیہ میں بشارت دی کہ ہر یک خبیص آرزہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کروں گا اور بعد اس کے آنکھوں کی نسبت خاص کر یہ بھی الہام ہوا تنزل الرحمت و علی سلاسن العین و علی الاخرین یعنی رحمت تین حضووں پر نازل ہوگی ایک آنکھیں کہ پیرانہ سالی ان کو صدمہ نہیں پہنچائے گی اور نظور الماء وغیرہ سے جس سے نور بسارت جاتا رہے پہفوت رہیں گی اور دو عزق اور ہیں جن کی خدا تعالیٰ نے تصریح نہیں کی ان پر بھی یہی رحمت نازل ہوگی ان کی قوتوں اور طاقتوں میں فطور نہیں آئے گا اب بولو تم نے دنیا میں کس قذاب کو دیکھا کہ اپنی عمر بتلاتا ہے اپنی صحت بسری اور دوسرے دو آزائے صحت کا اخیر عمر تک دعویٰ کرتا ہے ایسا ہی چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ لوگ قتل کے منصوبے کریں گے اس نے پہلے سے براہین میں خبر دے دی یاسمک اللہو بنعلم یاسمک ناس اب ہم مطن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں ایسا ہی خدا تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ دشمن یہ بھی تمنا کریں گے کہ یہ شخص منقطع النسل رہ کر نابود ہو جائے دانا دانوں کی نظر میں یہ بھی ایک نشان ہو لہٰذا اس نے پہلے سے براہین احمدیہ میں خبر دے دی ین قطع وابہاوکا ویبدو منکا یعنی تیرے بزرگوں کی پہلی نسلیں منقطع ہو جائیں گی اور ان کے ذکر کا نام و نشان نہ رہے گا اور خدا تجھ سے ایک نئی بنیاد ڈالے گا اسی بنیاد کی معنی جو ابراہیم سے ڈالی گی اسی مناسبت سے خدا نے ابراہیم احمدیہ میں میرا نام ابراہیم رکھا جیسا کہ فرمایا سلامون علیہ ابراہیم سافینہو ونجینہو من الحم واتخذو من مقام ابراہیم احمد صلی اللہ یعنی سلام ہے ابراہیم پر یعنی اس آجز پر ہم نے اس سے خالص دوستی کی اور ہر ایک کم سے اس کو نجات دے دی اور تم جو پیروی کرتے ہو تم اپنی نمازگاہ ابراہیم کے قدموں کی اگر بناو یعنی کامل پیروی کرو تا نجات پاؤ پھر فرمایا کہہ ہے میرے خدا مجھے اکیلہ مت چھوڑ بہتر وارث ہے اس الہام میں یہ اشارہ ہے کہ خدا اکیلہ نہیں چھوڑے گا اور ابراہیم کی طرح کسرت نسل کرے گا اور بہترے اس نسل سے برکت پائیں گے اور یہ جو فرمایا کہ واتخذو من مقام ابراہیم مسلح یہ قرآن شریف کی آیت ہے اور اس مقام میں اس کے یہ معنی ہے کہ یہ ابراہیم جو بھیجا گیا تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کو اس کی طرز پر بجالاؤ اور ہر ایک عمر میں اس کے نمونہ پر اپنے تیمنا ہو اور جیسا کہ آیت وَمُوَشِّرَمْ بِرَسُولِنْ يَعْتِی مِنْ بَعْدِ اسْمُ وَوْاَحْمَدْ میں یہ اشارہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر زمانہ میں ایک مذر دائر ہوگا گویا وہ اس کا ایک ہاتھ ہوگا یہاں حاشیہ میں حضور نوٹ دیتے ہیں یاد رہے کہ جیسا کہ خود اطالہ کے دو ہاتھ جلالی اور جوالی ہیں اسی نمونہ پر کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جلہ شانہو کے مظہر اتم ہیں لہذا خود اطالہ نے آپ کو بھی وہ دونوں ہاتھ رحمت اور شوقت کے اعطا فرمائے جمالی ہاتھ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ قرآن شریف میں ہے وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ یعنی ہم نے تمام دنیا پر رحمت کر کے تجھے بھیجا ہے اور جلالی ہاتھ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وَمَارْمَیْتَ إِذْرَمَیْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور کیونکہ خود اطالہ کو منظور تھا کہ یہ دونوں صفتیں آہندرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اپنے وقتوں میں ظہور پذیر ہوں اس لئے خود اطالہ نے صفت جلالی کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے ظاہر فرمایا اور صفت جمالی کو مسیح معہود اور اس کے گروہ سے کمال تک پہنچایا اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وَآخرینَ مِنْهُ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِ پھر مطن کی طرف صدو کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں جس کا نام آسمان پر احمد ہوگا اور وہ حضرت مسیح کے رنگ میں جمالی طور پر دین کو پھیلائے گا ایسا ہی یہ آیت وَتَّخِذُ مِنْ مَقَامِ عِبْرَاہِيمَ وَمُسْلَّهِ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امتِ محمدیہ میں بہت فرقے ہو جائیں گے تب آخر زبانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں وہ سر کا نجات پائے گا کہ اس سے ابراہیم کا پیرا ہوگا اب ہم بطور نمونہ چند الہامات دوسری کتابوں میں سے لکھتے ہیں چنانچہ ازالہ و احام میں صفت 634 سے اخیر تک اور نیز دوسری کتابوں میں یہ الہام ہے کہ الناک المسیح ابن مریم ہم نے تکو مسیح ابن مریم بنایا یہ کہیں گے کہ ہم نے پہلوں سے ایسا نہیں سنا تو تو ان کو جواب دے کہ تمہارے معلومات وسیح نہیں تم ظاہر لفظ اور الہام پر قانے ہو اور پھر ایک اور الہام ہے اور وہ یہ ہے الحمدللہ اللہ جالک المسیح ابن مریم انت شیخ المسیح اللہ لی لا یزاو وقتہو کمسلے کا درن لا یزاو یعنی خدا کی حسب حمد ہے جس نے تکو مسیح ابن مریم بنایا تو وہ شیخ مسیح ہے جس کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا تیرے جیسا موتی ضائع نہیں کیا جاتا پھر فرمایا یعنی ہم تجھے ایک پاک اور آرام کی زندگی عجائد کریں گے اسی برس یا اس کے قریب قریب یعنی دو چار برس کم یا زیادہ اور تو ایک دور کی نسل دیکھے گا ملندی اور غلبہ کا وظہر گویا خدا اسبان سے نازل ہوا پھر فرمایا یعنی نبیوں کا چاند چڑے گا اور تو کامی آگ ہو جائے گا تو ایسا نہیں کہ شیطان کا چھوڑ دے قبل اس کے کہ اس پر غالب ہو اور اوپر رہنا تیرے حصے میں ہے اور نیچے رہنا تیرے بکمنوں کے حصے میں اور پھر فرمایا انی مہینم من ارادہ احانتا کا وما کان اللہ لیترکا کا حتی یمیز الخبیث منت طیبے سبحان اللہ انت وقارہی فکیفہ یترکو کا انی ان اللہ فخترنی اور رب ان اخترتو کا علا کل شایر ترجمہ میں اس کو ذلیل کروں گا جو تیری ذلت چاہتا ہے اور میں اس کو مدد دوں گا جو تیری مدد کرتا ہے اور خدا ایسا نہیں جو تجھے شوڑ دے جب تک وہ پاک اور پلید میں فرق نہ کر لے خدا ہر ایک عیب سے پاک ہے اور تو اس کا وقار ہے پس وہ تجھے کیوں کر چھوڑ دے میں ہی خدا ہوں تو سرسر میرے لئے ہو جا تو کہہ اے میرے رب میں نے تجھے ہر چیز پر اختیار کیا اور پھر فرمایا یعنی دشمن کہے گا کہ تو خدا کی طرف سے نہیں ہے ہم اس کو ناک سے پکڑ لیں گے یعنی دلائل قاطعہ سے اس کا دم بند کر دیں گے اور ہم جزا کے دن ظالموں سے بدلہ لیں گے میں اپنی فوجوں کے ساتھ تیرے پاس ناگیانی طور پر آنگا یعنی جس گھڑی تیری مدد کی جائے گی اس گھڑی کا تجھے علم نہیں اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاتے گا کہ کاش میں اس خدا کے بھیجے ہوئے سے بخالفت نہ کر گا اور اس کے ساتھ رہتا کہتے ہیں کہ یہ جواد متفرق ہو جائے گی اور بات بگڑ جائے گی حالانکہ ان کو غیب کا علم نہیں دیا گیا تو ہماری طرح سے ایک برہان ہے اور خدا قادر تھا کہ ضرورت کے وقت میں اپنی برہان ظاہر کرتا اور پھر فرمایا اِنَّا اَسَّلْنَا اَحْمَدَا اِلَا قَوْمِهِ فَعَارَزُوا وَقَالُوا كَذَابُ النَّشِرُوا وَجَعَلُوا يَشْدُونَا عَلَيْهِ وَيَسِيلُونَا كَمَائِمٌ مُنْحَمِرُوا اِنَّا حِبِّ قَرِيبٌ مُسْتَتِرُوا یَاتِيكَ نُسْرَتِي إِنِّيَنَ الرَّحْمَانِ انتا قابلٌ یَاتِيكَ بَابل اِنِّي حَاشِرُوا كُلِ قَوْمِ يَاتُونَكَ دُنُوبَن وَإِنِّيَنْ اَنْرْتُ مَقَانَكَ تَنْزِيلٌ مِّنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ فَلَجَتَ آيَاتِي بُلَنْ يَجَلَ اللَّهُ الْلِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُومِنِينَ سَبِيلًا انتا مدینة العلم طیب مقبول الرحمن وانتا اسم العالى بشرا لکا فی حاضح الایام انتا منی یا ابراہیم انتا القائم والا نفس ہی مذر الحی وانتا منی ومبدع الحم انتا ممائنا وهم من فشل ہم یقولون نحن جميع منتصر سیحظم الجمع ویبلون الدبر الحمدللہ اللذی جال لکم السحر والنصب انظر قوم کا وقل لنی نظیر مبین انہا اخرجنا لکا ضرورا یا ابراہیم قالولا حلکنکا قالا لا خوفن علیکم لا اغلبننا انا ورسلی وانی ما اللف واجہ آتی کبختتا وانی اموج و موج البحر ان فضل اللہ الہات و لیسا لیاہد ان یردہ ما آتا قل ای وربی انہو لحق لا یتبدلو ولا یخفہ وینزلو ما تاجبو منہو وحیم من رب سبا باطلالا لا الہ الا ہو یعلمو کل شئن ویرا ان اللہ معاللذین اتقو وَاللَّذِينَهُمْ جَحْسِنُونَ الْغُسْنَا فَتَّحُ لَهُمْ عَبَّابُ السَّوَائِ وَلَهُمْ بُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا انتَ تُرَبَّا فِي جَحْجْرِ النَّوِيَ حضور نے نشان دے کر حاشیہ میں نوت دیا ہے کہ بعض نادان کہتے ہیں کہ عربی میں کیوں الہام ہوتا ہے اس کا یہی جواب ہے کہ شاخ اپنی جڑ سے علیدہ نہیں ہو سکتا جس حالت میں یہ عاجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنارے عاطفت میں پرورش باتا ہے جیسا کہ براہین احمدیہ کا یہ انحام بھی اس پر گواہ ہے کہ تبارک اللہ عظیم النعلم وطعلم یعنی بہت برکت والا وہ انسان ہے جس نے اس کو فیض روحانی سے مستفید کیا یعنی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا بہت برکت والا یہ انسان ہے جس نے اس سے تعلیم پائی کہ پھر جب مؤلم اپنی زبان مربی رکھتا ہے ایسا ہی تعلیم پانے والے کا الہام بھی عربی میں ہونا چاہیے تا مناسبت زائع نہ ہو وانتا تسکنو قرن الجبالے واننی ماء کفی کل حالن اب ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں ہم نے احمد کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تب لوگوں نے کہا کہ یہ قذاب ہے اور انہوں نے اس پر گواہیاں دیں اور سیلاب کی طرح اس پر گرے اس نے کہا کہ میرا دوست قریب ہے مگر پوشیدہ تجھے میری مدد آئے گی میں رحمان ہوں تو قابلیت رکھتا ہے اس لیے تو ایک بزرگ بارش کو پائے گا میں ہر ایک قوم میں سے گروہ کے گروہ تیری طرف بھیجوں گا میں نے تیرے مکان کو روشن کیا یہ اس خدا کا کلام ہے جو عزیز اور رحیم ہے اور اگر کوئی کہے کہ کیوں کر ہم جانے کی یہ خدا کا کلام ہے تو ان کے لیے یہ علامت ہے کہ یہ کلام نشانوں کے ساتھ اترا ہے اور خدا ہرگز کافروں کو یہ موقع نہیں دے گا کہ مومنوں پر کوئی واقعی اعتراض کر سکے تو علم کا شہر ہے طیب اور خدا کا مقبول اور تو میرا سب سے بڑا نام ہے تجھے ان دنوں میں خوش خبری ہو اے ابراہیم تو مجھ سے ہے تو خدا کے نفس پر قائم ہے زندہ خدا کا مظہر اور تو مجھ سے عمر مقصود کا مبدہ ہے اور تو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ فشل سے یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں انتقام لینے والے یہ سب بھاگ جائیں گے اور پیٹھ پھیر لیں گے وہ خدا قابل تعریف ہے جس نے تجھے دامادی اور آبائی عزت بخشی یہ قوم کو ڈرا اور کہہ کے میں خدا کی طرف سے ڈرانے والا ہوں ہم نے کئی کھیت تیرے لیے تیار کر رہا کہیں اے ابراہیم اور لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے ہلاک کریں گے لگے خدا نے اپنے بندے کو کہا اگر کچھ خوف کی جگہ نہیں میں اور میرے رسول غالب ہوں گے اور میں اپنی فوجوں کے ساتھ انقریب آؤں گا میں سمندر کی طرح موجزہ نہیں کروں گا خدا کا فضل لانے والا ہے اور کوئی نہیں جو اس کو رکھ کر سکے اور کہہ خدا کی قسم یہ بات سچ ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی پرنہ وہ چھپی رہے گی اور وہ عمر نازل ہوگا جس سے تو تاجب کرے گا یہ خدا کی وہی ہے جو اونچے آسمانوں کا بنانے والا ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہر ایک چیز کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے اور وہ خدا ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور نیکی کو نیک طور پر ادا کرتے ہیں اور اپنے نیک عملوں کو خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتے ہیں وہی ہیں جن کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور دنیا کی زندگی میں بھی ان کو بشارتے ہیں جو نبی کی کنار عاطفت میں پروش با رہا ہے اور میں ہر حال میں تیرے ساتھ ہوں اور پھر فرمایا وَقَالُوا اِنْ حَاظَاِ الْاَخْتِلَاقِ اِنَّ حَاظَاِ الْرَجُلَا يَيُوهُ الدِّينَ قُلْ جَعَا الْحَقُّ وَذَحَقَ الْبَاطِلِ قُلْ لَوْ كَانَ الْعَمْرُ مِنْ اِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدْتُمْ فِي اَخْتَلَافًا كَثِيرًا وَالَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ وَتَحْزِيبِ الْأَخْلَاقِ قُلْ لِنْ افْتَرَيْتُهُ فَالَيَّ اِجْرَامِ وَمَنْ اَزْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَاءَ عَلَى اللَّهِ قَذِبًا تَنزِيلٌ مِّنَ اللَّهِ الْعَذِيذِ الرَّحِيمِ لَتُنزِرَ قَوْمًا مَا اُنزِرَ عَبَاؤُهُمْ وَلِتَدُّ قَوْمًا آخِرِينَ اَسَلَّ اللَّهُ وَنْ يَجْلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ وَوَدَّا يَخِرُونَ عَلَى الْأَسْقَانِ سُجَّدًا رَبَّنَ اَخْفِرْ لَنَا إِنَّا كُنَّا خَاتِعِينَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمْ يَخْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَا رَمُ الرَّحِمِينَ اِنِّيَدْ عَنَ اللَّهُ فَعْبُدْنِي وَلَا تَنْسَنِي وَاجْتَهِدْ عَنْ تَسِلَنِي وَاسْلْ رَبَّكَ وَكُنْ فَهُولَا اللَّهُ وَلِيٌّ هَنَّانٌ عَلَّمَ الْقُرْآنِ فَبِعَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ تَحْقُمُونَ نَزَّلْنَا عَلَى حَاذَ الْعَبْدِ الرَّحْمَةِ وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا إِنْهُوَا إِلَّا وَحِيُنُّهُا دَنَعَ فَتَدَلَّ فَكَانَقَا وَقَوْسَنِي وَالْمُقَذِبِينَ اِنِّي مَا الرَّسُولِ يَقُومِ إِنَّا يَوْمِ لَفَسْلُ النَّذِيمِ وَإِنَّكَ عَلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اب ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بناوٹ ہے اور یہ شخص دین کی بیخ کا نہیں کرتا ہے کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا کہ اگر یہ عمر خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو تم اس میں بہت سا اختلاف پاتے یعنی خدا تعالیٰ کی کلام سے اس کے لئے کوئی تعاید نہ ملتی اور قرآن جو راہ بیان فرماتا ہے یہ راہ اس کے مخالف ہوتی اور قرآن سے اس کی تصدیق نہ ملتی اور دلائلِ حقہ میں سے کوئی دلیل اس پر قائم نہ ہو سکتی اور اس میں ایک نظام اور ترتیب اور علمی سلسلہ اور دلائل کا ذخیرہ جو پایا جاتا ہے یہ ہرگز نہ ہوتا اور آسمان اور زمین میں سے جو کچھ اس کے ساتھ نشان جمع ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا اور پھر سرمایا خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی آج اس کو ہدایت اور دینِ حق اور تحذیبِ اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے ان کو کہہ دے کہ اگر میں نے افترا کیا ہے تو میرے پر اس کا جرم ہے یعنی میں ہلاک ہو جاؤں گا اور اس شخص سے زیادہ تر ظالم کون ہے جو خدا پر دھوٹ مانے یہ کلام خدا کی طرف سے ہے جو غالب اور رہیم ہے تا تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے اور تا دوسری قوموں کو دعوتِ دین کرے انقریب ہے کہ خدا تم نے اور تمہارے دسمنوں میں لفتی کر دے گا یہاں حاشیہ میں نوٹ حضور دیتے ہیں یہ تو غیر ممکن ہے کہ تمام لوگ ماننے کیونکہ بموجب آیت وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ اور بموجب آیتِ قریمہ وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا كَفَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا الٰ يوم القیامہ ان سب کا ایمان لانا خلافِ نت سے صحیح ہے پس اس جگہ سعید لوگ مراد ہیں اب پھر مطن کی طرف رجوع کرتے ہیں رجوع فرماتے ہیں اور تیرا خدا ہر چیز پر قادر ہے اس روز وہ لوگ سجدہ پر گریں گے یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے خدا ہمارے گناہ معاف کر ہم خطا پرتے آج تم پر کوئی سرزرش نہیں خدا معاف کرے گا اور وہ انہم الرحیمین ہے میں خدا ہوں میری پرستش کر اور میرے تک پہنچنے کے لئے کوشش کرتا رہے اپنے خدا سے مانگتا رہے اور بہت مانگنے والا ہو خدا دوست اور مہربان ہے اس نے قرآن سے کلایا پس تم قرآن کو چھوڑ کر کس حدیث پر چلو گے ہم نے اس بندہ پر رحمت نازل کی ہے اور یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا بلکہ جو کچھ تم سنتے ہو یہ خدا کی وہی ہے یہ خدا کے قریب ہوا یعنی اوپر کی طرف دیا اور پھر نیچے کی طرف تبلیغ حق کے لئے جو کا نیچے مخلوق وہ قذبین کے لئے مجھ کو سور دے میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا میرا دن بڑے فیصلہ کا دن ہے اور تو سیدھی راہ پر ہے جو کچھ ہم ان کے لئے وعدے کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ تیری زندگی میں تجھ کو دکھلا دیں اور یا تجھ کو وفات دے دیں اور بعد میں وہ وعدے پورے کریں اور میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا یعنی تیرا رفع اللہ دنیا میں پر ثابت کر دوں گا اور میری مدد تجھے پہنچے گی میں ہوں وہ خدا جس کے نشان دلوں پر تسلط کرتے ہیں اور ان کو قبضہ میں لے آتے ہیں ان حلامات کے سلسلے میں بعض اردو الہام بھی ہیں جن میں سے کسی قدر زیل میں لکھے جاتے ہیں اور وہ یہ ہیں ایک عزت کا خطاب ایک عزت کا خطاب لکہ خطاب العزا ایک بڑا نشان اس کے ساتھ ہوگا عزت کے خطاب سے مراد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اسماع پیدا ہو جائیں گے کہ اکثر لوگ پہچان لیں گے اور عزت کا خطاب دیں گے اور یہ تب ہوگا جب ایک نشان ظاہر ہوگا اور پھر فرمایا خدا نے ارادہ کیا ہے کہ تیرا نام بڑھاوے اور آفاق میں تیرے نام کی خوب چمک تکلاوے میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اور قدرت نمائی سے تجھے اٹھاؤں گا آسمان سے کئی تخت اترے مگر سب سے اونچا تیرا تخت بچھایا گیا دشمنوں سے ملقات کرتے وقت پرشتوں نے تیری مدد کی آپ کے ساتھ انگریزوں کا نرمی کے ساتھ آتا اسی طرف خدا کالا تھا جو آپ تھے آسمان پر دیکھنے والوں کو ایک رائی برابر غم نہیں ہوتا یہ طریق اچھا نہیں اس سے روک دیا جائے مسلمانوں کے لیڈر رب العریم کو یہاں حاشیہ میں نوٹ دیا ہے حضور نے اس الہام میں تمام جماعت کے لیے تعلیم ہے کہ اپنی بیویوں سے رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آگے وہ ان کی کنیزکیں نہیں ہیں درحقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے بس کوشش کرو کہ اپنے معاہدہ میں دغاباز نہ ٹھہرو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَعَشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ سمدگی بذر کرو اور حدیث میں ہے خیرکم بے حلی یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے تو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو ان کے لئے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرہیس کرو کیونکہ نہایت بد خدا کے رزدی کیوں شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے جس کے خدا نے جوڑا ہے اس کو گندے برطن کی طرح جلد مت توڑو پھر مطن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں خضر رفقہ رفقہ فہنر رفقہ راسل خیرات نرمی کرو نرمی کرو کہ تمام نیکیوں کا سر نرمی ہے ارثمین مولی عبدالقریم صاحب نے اپنی بیوی سے کسی قدر زبانی سختی کا برطاو کیا تھا جس پر حکم ہوا کہ اس قدر سخت کوئی نہیں چاہیے اتھ المکتوب پہلا فرق مومن کا ہر ایک کے ساتھ نرمی اور رسل اخلاق ہے اور بعض اوقات تلخ الفاظ کا استعمال وطور تخت دعا کے جائز ہیں اما بحکم ضرورت و بقدر ضرورت نہ یہ کہ سخت کوئی طبیعت پر غالب آجائے بغا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا رب اللہ فواج اس طرف توجہ کرے گا اگر مسیح ناصری کی طرف دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس جگہ اس سے برکات کم نہیں ہے اور مجھے آگ سے مچ دراؤ کیونکہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے یہ فرابط اور حکایت میری طرف سے سبح طالعا نے بیان فرمایا ہے پھر فرمایا لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے جیرے خدا نے ان کو پکڑا جیرے خدا نے فتح پائی پھر فرمایا وَقِرَامْكَ وَقْتَتُونَ ازْدِقْ رِسِیدْ وَپَائِ مُحْمَدِيَا وَرْمُنَارِ بُلَنْتَرْ مُحْكُمُ افْتَادْ یہاں حاشیہ میں حضور نے نوٹ لیا ہے اس فکرہ سے مراد کے محمدیوں کا پیر منار پر جا پڑا یہ ہے کہ تمام نبیوں کی پیشگوئیاں جو آخر زمان کے مسیح ماؤت کے لئے تھیں جن کی نسبت یہود کا خیال تھا کہ ہم میں سے پیدا ہوگا اور عیسائیوں کا خیال تھا کہ ہم میں سے پیدا ہوگا مگر وہ مسلمانوں میں سے پیدا ہوئے اس لئے بلند منار عزت کا محمدیوں کے حصہ میں آیا اس جگہ محمدی کا یہ اس بات کی طرف شہارہ ہے کہ جو لوگ اب تک صرف ظاہری قوت اور فوقت اسلام دیکھ رہے تھے جس کا اسم محمد مظہر ہے اب وہ لوگ بکسرت آسمانی نشان پائیں گے جو اسم احمد کے مظہر کو لازم حال ہے کیونکہ اسم احمد انکسار اور فروتنی اور کمال درجہ کی مہویت کے چاہتا ہے جو لازم حال حقیقت احمدیت اور حامدیت اور عاشقیت اور محبتیت ہے اور حامدیت اور عاشقیت کے لازم حال صدور آیات تائی دیا ہے پھر احمدتن کی طرف وجو کرتے ہیں پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار شد نشانہ آئے من بڑا مبارک وہ دن ہوگا دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خداہ اس کو قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی ستیائی ظاہر کرتے گا آمین اربعین نمبر چار اربعین نمبر تین میں گو ہم دلائر بینا سے لکھ چکے ہیں کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ جو شخص خدا پر اختراہ کرے وہ ہلاک کیا جاتا ہے مگر تاہم پھر دوبارہ ہم عقل مندوں کو یاد دلاتے ہیں کہ حق یہی ہے جو ہم نے بیان کیا خبردار ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے مقابل پر کسی مخالف مولوی کی بات کو مان کر علاقت کی راہ اختیار کرنے اور لازم ہے کہ قرآن شریف کی دلیل کو بنظر تحقیر دیکھنے سے خدا سے ڈریں صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت لَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا کو بطور لغب نہیں لکھا جس سے کوئی حجت قائم نہیں ہو سکتی اور خضہ تعالیٰ ہر ایک لغب قام سے پاک ہے پس جس حالت میں اس حقیم نے اس آیت کو اور ایسا ہی اس دوسری آیت کو جس کے یہ الفاظ ہیں اِذَنْ لَا اَذَقْنَا کا دیف الحیاتِ وَدْدِفَ الْمَمَاد محلِ استدلال پر بیان کیا ہے آشیہ میں حضور لکھتے ہیں یعنی اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر کچھ چھوٹ بانتا تو ہم اس کو زندگی اور موت سے دو چند عذاب چکھاتے اس سے مراد یہ ہے کہ نہایت سخت عذاب سے حلاق کرتے محلِ استدلال پر بیان کیا ہے تو اس سے ماننا پڑتا ہے کہ اگر کوئی شخص بطور افطرح کے نبوت اور معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے مانند ارگز زندگی نہیں پائے گا ورنہ یہ استدلال کسی طرح صحیح نہیں ٹھہرے گا اور کوئی ذریعہ اس کے سمجھنے کا قائم نہیں ہوگا کیونکہ اگر خدا پر افطرح کر کے اور جھوٹا دعویٰ معمور من اللہ ہونے کا کر کے 23 برس تک زندگی پالے اور ہلاک نہ ہو تو بلا شبہ ایک منکر کے لیے حق پیدا ہو جائے گا کہ وہ یہ اطراز پیش کرے کہ جبکہ اس دروگ گوھنے جس کا دروگ گوھنہ ہونا تم تسلیم کرتے ہو 23 برس تک یا اس سے زیادہ عرصہ تک زندگی پالی اور ہلاک نہ ہوا تو ہم کیوں کر سمجھیں کہ ایسے قاظب کی معنند تمہارا نبی نہیں تھا ایک قاظب کو 23 برس تک محلت مل جانا صاف اس بات پر دلیل ہے کہ ہر ایک قاظب کو ایسی محلت مل سکتی ہے تو پھر لو تقولہ علیہنہ کا صدق لوگوں پر کیوں کا ظاہر ہوگا اور اس بات پر یقین کرنے کے لیے کون سے دلائل پیدا ہوں گے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افترا کرتے تو ضرور 23 برس کے اندر اندر ہلاک کیے جاتے ہیں لیکن اگر دوسرے لوگ افترا کریں تو وہ 23 برس سے زیادہ مدد تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور خدا ان کو ہلاک نہیں کرتا یہ تو وہی مثال ہے مثلا ایک دکاندار کہے کہ اگر میں اپنے دکان کے کاروبار میں کچھ خیانت کروں یا ردی چیزیں دوں یا جھوٹ بولوں یا کم وزن کروں تو اسی وقت میرے پر بجلی پڑے گی اس لیے تم لوگ میرے بارے میں بالکل مطمئن رہو اور کچھ شک نہ کرو کبھی میں کوئی ردی چیز دوں گا یا کم وزنی کروں گا یا جھوٹ بولوں گا بلکہ آنکھ بند کر کے میری دکان سے سودھا لیا کرو اور کچھ تفتیش نہ کرو تو کیا اس بہودہ قول سے لوگ تسلی پا جائیں گے اور اس کے اس لغف قول کو اس کی راستبازی پر ایک دلیل سمجھ لیں گے ہرگز نہیں معاذ اللہ ایسا قول اس شخص کی راستبازی کی ہرگز دلیل نہیں ہو سکتی بلکہ ایک رنگ میں خلق خدا کو دھوکہ دینا اور ان کو غافل کرنا ہے ہاں دو صورت میں یہ دلیل ٹھہر سکتی ہے ایک یہ کہ چند دفعہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا ہو یا کم وزن کیا ہو یا کسی اور قسم کی خیانت کی ہو تو اسی وقت اس پر بجلی پڑی ہو اور نیم مردہ کر دیا ہو اور یہ واقعہ جھوٹ بولنے یا خیانت یا کم وزنی کرنے کا بار بار پیش آیا ہو اور بار بار بجلی پڑی ہو یہاں تک کہ لوگوں کے دل یقین کر گئے ہو کہ در حقیقت خیانت اور جھوٹ کے وقت اس شخص پر بجلی کا حملہ ہوتا ہے اُس صورت میں یہ قول ضرور بطور دریل استعمال ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کے گواں ہیں کہ جھوٹ بولا اور بجلی گری دو دوسری صورت یہ ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے کہ جو شخص دکاندار ہو کر اپنی فروختنی اشیاء کے متعلق کچھ جھوٹ بولے یا کم وزن کرے یا اور کسی قسم کی خیانت کرے یا کوئی ردی چیز بیچے تو اس پر بجلی پڑا کرے سو اس مثال کو زیر نظر رکھ کر ہر ایک منصف کو کہنا پڑتا ہے کہ خداِ علیم و حکیم کے موں سے لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا کا لفظ نکلنا وہ بھی تبھی ایک برہان قاتل کا کام دے گا کہ جب دو صورتوں میں سے ایک صورت اس میں پائی جائے ایک اول یہ کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے کوئی جھوٹ بولا ہو اور خدا نے کوئی سخت سزا دی ہو اور لوگوں کو بطور امور مشہودہ محسوسہ کے معلوم ہو کہ آپ اگر خدا پر افترا کریں تو آپ کو سزا ملے گی جیسا کہ پہلے بھی فلا فلا موقع پر سزا ملی لیکن اس قسم کے استدلال کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک پچوت کی طرف برہ نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسا خیال کرنا بھی کفر ہے دو دوسرے استدلال کی یہ صورت ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ عام قائدہ ہو کہ جو شخص اس پر افترا کرے اس کو کوئی لمبی محلت نہ دی جائے اور جل تر ہلاک کیا جائے تو یہی استدلال اس جگہ پر صحیح ہے ورنہ لو تقبلہ علیہنہ کا فکرہ ایک مطرس کے نزدیک محض دھوکہ دہی اور نعوذ باللہ ایک فضول گو دکاندار کے قول کے رنگ میں ہوگا جو لوگ خدا تعالیٰ کے کلام کی عزت کرتے ہیں ان کا کانشنس ہرگز اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ لو تقبلہ علیہنہ کا فکرہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا محمل ہے جس کا کوئی بھی ثبوت نہیں صاف ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا ان مخالفوں کو یہ بے ثبوت فکرہ شنانہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے اور نہ قرآن شریف کو من جانب اللہ مانتے ہیں محض لغب اور طفل تسلی سے بھی کم تر ہے اور ظاہر ہے کہ منکر اور معاند اس سے کیا اور کیوں کو تسلی پکڑے گے بلکہ ان کے نزدیک تو یہ صرف ایک دعویٰ ہوگا جس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ایسا کہنا کس قدر بےہودہ خیال ہے کہ اگر فلان گناہ میں کروں تو مارا جاؤں گو کروڑ ہا دوسرے لوگ ہر روز دنیا میں وہی گناہ کرتے ہیں اور مارے نہیں جاتے اور کیسا یہ مقروع عذر ہے کہ دوسرے گناہگاروں اور مستریوں کو خدا کچھ نہیں کہتا یہ سزا خاص میرے لئے ہے اور عجیب تر یہ کہ ایسا کہنے والا یہ بھی تو ثبوت نہیں دیتا کہ گزشتہ تجربہ سے مجھے معلوم ہوا ہے اور لوگ دیکھ چکے ہیں کہ اس گناہ پر ضرور مجھے سزا ہوتی ہے غرض خدا تعالیٰ کے حکیم مانا کلام کو جو دنیا میں تمام حجت کے لئے نازل ہوا ہے ایسے بےہودہ طور پر خیال کرنا خدا تعالیٰ کی پاک کلام سے ٹھٹا اور ہسی ہے اور قرآن شریف میں صدح جگہ اس بات کو پاؤگے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ ایک موقع میں فرماتا ہے کہ قد خواب من افترہ یعنی مفتری نامراد مرے گا اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَنْ عَظْلَمُ مِمْ مَنْ افْتَرَىٰ لَلَّهِ قَذِبَا اَوْ قَذَبَا بِعَایَاتِهِ یعنی اس شخص سے ظالم تر کون ہے جو خدا پر افترہ کرتا ہے یا خدا کی آیتوں کی تقریب کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے نبیوں کے ظاہر ہونے کے وقت خدا کے کلام کی تقریب کی خدا نے ان کو زندہ نہیں چھوڑا اور بڑے بڑے عذابوں سے ہلاک کر دیا دیکھو نوح کی قوم اور آد اور ثمود اور لوت کی قوم اور فیرون اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مکہ والے ان کا کیا انجام ہوا پس جبکہ تقریب کرنے والے اسی دنیا میں سزا پا چکے تو پھر جو شخص خدا پر دفترہ کرتا ہے جس کا نام اس آیت میں پہلے نمبر پر ذکر کیا گیا ہے وہ کیوں کر بچ سکتا ہے کیا خدا کا صادقوں اور قاضموں سے معاملہ ایک ہو سکتا ہے اور کیا افترہ کرنے والوں کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں کوئی سزا نہیں مالکم کیفتح کمون اور پھر ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے این یکو قاضبن فالیہ قاضبوہو وین یکو صادقن مصبکم بادلذی یعیدوکم ان اللہ لا یحدی من ہوا مصرف ان کا عذاب یعنی اگر یہ نبی جھوٹا ہے تو اپنے جھوٹ سے ہلاک ہو جائے گا اور اگر سچا ہے تو ضرور ہے کہ کچھ حضار تم بھی چکو کیونکہ زیادتی کرنے والے خواہ افترہ کریں خواہ تقریب کریں خدا سے مدد نہیں پائیں اب دیکھو اس سے زیادہ تصریح کیا ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار فرماتا ہے کہ مفتری اسی دنیا میں ہلاک ہوگا بلکہ خدا کے سچے نبیوں اور معمورین کے لیے سب سے پہلی یہی دلیل ہے کہ وہ اپنے کام کی تکمیل کر کے مرتے ہیں اور ان کو اشاعت دین کے لیے محلت دی جاتی ہے اور انسان کی اس مختصر زندگی میں بڑی سے بڑی محلت تئیس برس ہیں کیونکہ اکثر نبوت کا ابتدا چالیس برس پر ہوتا ہے اور تئیس برس تک اگر اور عمر ملی تو گویا ہندہ زمانہ زندگی کا یہی ہے اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادقوں کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر اتنا کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے محافق یعنی تئیس برس تک محلت پاسکے ضرور ہلاک ہوگا اس بارے میں میرے ایک دوست نے اپنی نیک نیتی سے یہ عذر پیش کیا تھا کہ آیت لو تقبلہ علینا میں صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اس سے کیوں کر سمجھا جائے کہ اگر کوئی دوسرا شخص افترا کرے تو وہ بھی ہلاک کیا جائے گا میں نے اس کا یہی جواب دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کا یہ قول محل استدلال پر ہے اور من جملہ دلائل صدق نبوت کے یہ بھی ایک دلیل ہے اور خدا تعالیٰ کے قول کی تصدیق تب ہی ہوتی ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہلاک ہو جائے ورنہ یہ قول منکر پر کچھ حجت نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے لئے بطور دلیل ٹھہر سکتا ہے بلکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تئیس برس تک ہلاک نہ ہونا اس وجہ سے نہیں کہ وہ صادق ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ خدا پر افترا کرنا ایسا گناہ نہیں ہے جس سے خدا اسی دنیا میں کسی کو ہلاک کرے کیونکہ اگر یہ کوئی گناہ ہوتا اور سنت اللہ اس پر جاری ہوتی کہ مفتری کو اسی دنیا میں سزا دینا چاہیے تو اس کے لئے نظیریں ہونی چاہیے تھی اور تم قبول کرتے ہو کہ اس کی کوئی نظیر نہیں بلکہ بہت سی ایسی نظیریں موجود ہیں کہ لوگوں نے تئیس برس تک بلکہ اس سے زیادہ خدا پر افترا کیے اور ہلاک نہ ہوئے تو اب بطلاؤ کے اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا اور اگر کہو کہ صاحب شریعت افترا کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری تو اول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے خدا نے افترا کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی ماں سواء اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند عمر اور نحی بیان کیے اور اپنی امت کے لئے قانون مقرر کیا وحی صاحب و شریعت ہو گیا پس اس تعریف کے روح سے بھی ہمارے مخالف منزم ہیں کیونکہ میری وحی میں عمر بھی ہیں اور نحی بھی یہاں حاشیہ میں حضور نے نوٹ دیا ہے کیونکہ میری تعلیم میں عمر بھی ہے اور نہیں بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے اس لئے خدا تعالی نے میری تعلیم کو اور اس وحی کو جو میرے پر ہوتی ہے فلک یعنی کشتی کے نام سے موصوم کیا جیسا کہ ایک الہام الہی کیا عبارت ہے یعنی اس تعلیم اور تجدید کی کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے بنا جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہیں اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مدار نجات ٹھرایا جس کی آنکھیں ہوں دیکھے اور جس کے کان نہ سنے پھر مطن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں مَسُنْ يَيْاِ الْحَامُ قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يُغُدُّوا مِنَا سَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ آزْقَالَهُمْ یہ ابراہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں عمر بھی ہے اور نہیں بھی اور اس پر تائیس برس کی مدت بھی گھر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں عمر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے اکام ہوں تو یہ باطل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهَذَا لَفِ الصُحُفِ اللُولَى صُحُفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى یعنی قرآنی تعلیم توریت میں بھی موجود ہے اور اگر کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں باستیفہ عمر اور نہیں کا ذکر ہو تو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر توریت یا قرآن شریف میں باستیفہ احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتحاد کی گنجائش نہ رہتی مرز یہ سب خیالات فضول اور کوہتہ اندیشیاں ہیں ہمارا ایمان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن ربانی کتابوں کا خاتم ہے تاہم خدا تعالیٰ نے اپنے نفس پر یہ حرام نہیں کیا کہ تجدید کے طور پر کسی اور معمور کے ذریعے سے یہ احکام سادر کرے کہ جھوٹ نہ بولو جھوٹی گواہی نہ دو زنا نہ کرو خون نہ کرو اور ظاہر ہے کہ ایسا بیان کرنا بیان شریعت ہے جو مسیح معاود کا بھی کام ہے پھر وہ دلیل تمہاری کیسی گاؤ خود ہو گئی کہ اگر کوئی شریعت لاوے اور مفتری ہو تو تو وہ 23 برس تک زندہ نہیں رہ سکتا یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام باتیں بےہودہ اور قابل شرم ہیں جس رات میں نے اپنے اس دوست کو یہ باتیں سمجھائیں تو اسی رات مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ حالت ہو کر جو وحی اللہ کے وقت میرے پر وارد ہوتی ہے وہ نظارہ گفتگو کا دوبارہ دکھلایا گیا اور پھر علام ہوا قُلْ اِنَّا حُدَ اللَّهِ حُوَ الْحُدَا یعنی خدا نے جو مجھے عیسائیت لا تقورہ علینا کے متعلق سمجھایا ہے وہی معنی سے ہی ہے تب اس الہام کے بعد میں نے چاہا کہ پہلی کتابوں میں سے بھی اس کی کچھ نظیر تلاش کروں تو معلوم ہوا کہ تمام بائبل ان نظیروں سے بھری پڑی ہے کہ جھوٹے نہ بھی ہلاک کیا جاتے ہیں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان نظائر میں سے چند نظیریں اس جگہ لکھنوں تا پڑھنے والے اس سے فائدہ پکیں اور وہ یہ ہیں